اب دسوہ مینہ ہے اور میں اسٹریلیا میں ہوں جبکہ پہلے مہینے میں مجھے اسٹریلیا کی بلکل زیرو نہ لی تھی اور میں ساتھ ساتھ انفرمیشن بھی گیدر کرتا گیا اور ویڈیوز بھی بناتا گیا میں نے پاسپورٹ سے لے کے اند تک اسٹریلیا پہنچنے تک ساری پاسپورٹ آگے اپنا آفر لیٹر اس کے بعد جی ٹی پرسیس ویزا فائلنگ بائی امیڈیکل اس کے علاوہ ٹکرٹ فلائر سارا ایکسپینیس اس میں ایڈ کیا ساتھ ساتھ تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں مل جائے گی اور اس کے علاوہ میں نے اینڈ پہ یہ بھی بتایا کہ میں نے ٹوٹل کتنا ایکسپینس آیا اور آپ کا بھی ایسٹیمیٹڈ کتنا ایکسپینس آت گتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں جی تو آئے ٹی ٹی فرس جنوری ہے اور میں جا رہا ہوں پاسپورٹ آفیس پاسپورٹ آفیس اس لیے جانا ہے کہ پہلے آپ نے پاسپورٹ برمانہ ہوتا ہے جب بھی کہیں باہر جانا ہو تو پاسپورٹ بہت رہی ہے اس کی بینت آپ جان سکتے ہیں اور کنسلٹنٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ پہلے وہ بنواؤ اور اس نے کوئی ٹائم بھی لگتا ہے اور اس کی ضرورت کبھی بڑھ سکتی ہے اور سنائے دو دورہ کی ہوتے ہیں ایک انجنٹ ہوتا ہے اور ایک دورہ سٹینڈڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی سنائے کہ بڑی کھنجل کبھاری ہوتی ہے ان کے آفیس میں جا کے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج پر اور باقی وہاں پہ جا کے اس کے بعد دوبارہ ویڈیو بناؤں گا کیا پر سیستہ اور کس طرح آپ جا کے اپنا کارڈ بنوا سکتے ہیں اچھا ابھی میں جمع کروا رہا ہوں کہ سارے ڈاکومنٹس ہیں تو میں آپ کو نا طریقہ بتا دیتا ہوں اس کا تو سب سے پہلے آپ جائیں نیشنل بینک دیں وہاں پہ نا آپ کو ملے گا ایک فارم ملتا ہے اچھلان فارم آتا ہے اس کے اوپر آپ اپنا نام اور ڈیٹ اور سی نیسی نمبر لکھتے ہیں اس کے علاوہ نا اس کی فیز جو تھی سٹینڈر میں نے بنوایا ہے وہ بنتا ہے ٹین رگولر ڈیرز ٹین رگولر ڈیرز مینز کہ ٹو ویکس تو تین ہزار اس کی فیز تھی اچھا تو وہاں پہ آپ اس کے اوپر اپنے سیگنیچر اور فارم کے اوپر سارے ڈیٹا فیل کر دیتے ہیں فارم نہیں لیک چلان فارم ہوتا ہے کسی ایجنٹ کو کچھ بھی ملنے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹھرٹی رپیز اس کی ہوتے ہیں بینک چارجے لے گا تو تین ہزار اس کی فیز تھی تو وہی نیشنل بینک میں میں نے بے کی ہے اگر آپ منڈی باہدین میں ہے تو نیشنل بینک جو ہے وہ گلہ منڈی میں ہے اچھا اس کے بعد سیدھا جائیں پوسٹ آفیس میں اور پوسٹ آفیس میں جا کے پہلے آپ کو ایک لائن میں لگنا ہوتا ہے اس لائن میں یہ ہے کہ اپنا اپنا سین ایسی جو ہے اچھا چلان فارم کے ساتھ ایک اور آپ کو بات بتا دو چلان فارم کے اوپر آپ نے اپنے سین ایس کی دو کپیز اپنے والد کی سین ایسی کی ایک کپی اور اپنی والدہ کی سین ایسی اس کی بھی ایک کپی اس کے ساتھ اسٹیپل کر لینا ہے اور اٹیچ کر کے لے گا جائیں اچھا چھا پھر آپ جائیں گے ادھر پاسپورٹ آفیس تو وہاں پہ پہ پہلی کلائن لگی ہوگی اور اس لائن میں جانا ہے آپ نے اپنا اصلی اوریجنل سین ایسی ہے وہ اس آدھے لے گی جائیں اور جا کے وہاں پہ ان کو دیں تو وہ اس سے اوپر آپ کا فون نمبر پوچھیں گے اور ایک نا سٹیپ لگا گے دیں گے یوٹیلائز روز کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسٹیپ کے اوپر اچھا یہاں پہ سٹیپ ہوتا ہے اور یہاں پہ نا ایک اور بھی ہے اس کے بعد آپ نے جب جانا ہے سیکنڈ سٹیپ میں سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے اپنی فوٹو بنوانی ہوتی ہے وہاں پہ پہ پکچر بناتے ہیں پہلے آپ نے پکچر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں آپ کے ریال تصویر وہاں پہ بنوائیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ڈیٹا سارا فیکچ ہو جاتے ہیں آپ کے سین ایسی سے شوٹو نے کہا یہ آپ اسپائر اپڈیٹ کرھائیں اپنا قرارڈ کے ساتھ کارڈ ہے کیونکہ کروانا بھی چاہیے بات میں میں نے ان کو یہ ابتائی کہ میں سٹوڈینٹ ہوں تو ان نے کہا اگر آپ سٹوڈینٹ ہیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ کروائیں تو وہ اقصیر کارڈ کے ساتھ لکھا ہوتے ہیں ایک لیپٹ سائیڈ پہ کہ یہ آپ پہ کارڈ ہے انڈرہیٹین انڈرہیٹین ہے اتنے حصے تک ڈیٹ پہ لکھی ہوتی ہے اگر آپ سٹوڈنٹ کا کہیں گے تو ہو سکتے ہیں مان جائیں میری پر بھی تو مان گئے ہیں ان کا بلاو برحال وہاں پر تصویر بناتے ہیں تصویر کے بعد آپ کے فنگر پرٹس لئے جاتے ہیں آپ کے رائٹ اینڈز کے دو فنگر پرٹس اور لیفٹ اینڈ کے بھی دو فنگر پرٹس تو اس کے بعد جو ہوتا ہے تیسرا سٹیپ ہوتا ہے جو وہاں پر ڈریکٹر بیٹھے ہوتے ہیں پوسٹ آفیس کے وہ ایک فائنل سگنیچر کرتے ہیں یایس اور نو کا تو ان کے پاس بس ڈاکومنٹ لے کے گئے ہیں اور انہیں کچھ بڑا بڑا کوئی نہیں بس سائن کی ان لے کے ٹھیک جائیں تو آپ کے ساتھ دو آپ کو ملتے ہیں ایک وہ سارا ایک فارم ہوتا ہے جو کہ وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور دوسرا ایک ٹوکن آپ کو دیتے ہیں سلیپ سی دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے تصویر بھی ہوتے ہیں کچھ ڈیٹیلز بیسک وہ اپنے اپنے پاس رکھنے ہوتی ہے وہ یوز ہوتی ہے کہ جب آپ نے نیفٹ ٹائم جانا ہے نا چوتہ پہنہ دنوں بعد تو آپ نے اپنا ہوت سلیپ اور اپنا اریجنل سین این ایسی وہ لے جانا ہے تو آپ کو آپ کا پاس پورٹ جائے وہ واپس مل جائے گا وہاں سے تو یہ سارا طریقہ کار تھا اور اس میں ٹوٹل ٹائم لگا ہے بینک میں جو ایک لائن لگتی ہے ایک نارمال بینک میں آپ کوئی پتہ ہی ہے اس میں لگے تھے پائنٹس منٹس اور پھر پاسپورٹ آفیس میں بھی لگے تھے راؤنڈ وان آرہ تک لگی گیا تھا لائنس میں لگ لگے اگر لائنس نہ ہو تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے لیکن صبح صبح جائے لائک میں صبح صبح ہی ہوں تو اتنا ٹائم لگا ابھی ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہے تو میں فری ہو گیا ہوں سارے معاملات سے تو یہ سارا پروسیس ہے ایک اور بات جو بیٹ میں میں آپ کو بتانا بول گیا ہوں وہ یہ ہے کہ دو طرح کے ہوتے ہیں یہ پاسپورٹ ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے ایرڈنڈ تو ایرڈنڈ کا میں نہیں بتایا ایرڈنڈ کا یہ ہوتا ہے پروسیس کے وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک آپ کو ملتا ہے ترٹی سکھ سارز میں ترٹی سکھ سارز کی جو فیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے راؤن ٹین ٹھولین اور فائی وانڈڈڈڈ اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے سیون ڈیز میں فائی ورکنگ ڈیز میں ایک ہفتے بعد آپ کو مل جاتا ہے سٹینڈرڈ اب وہ دو ہفتے بعد یہ دوسرے والا ایک ہفتے اس کی ساڑھے چھینڈر اتنے فیس ہوتی ہے اچھا آج ہوگی ہے نو فروری اور پیچھلے جو دو ہفتے گذرے ہیں اس پاسپورٹ کے بعد تو اس میں کافی زیادہ سرچ بھی میں نے کیا اور کافی چیزیں دیکھی بھی ہیں کہ کہاں آ جانا چاہیے کہاں نہیں تو پہلے تو یہی سوچا تھا کہ کینیڈا چلتا ہوں اور کینیڈا میں اپلائے کرتے ہیں لیکن کینیڈا کے یہ ہے کہ ایک تو تو ارنگ پوائنٹ آپ بھی اس سے توڑا سلو ہے کہ وہاں پہ جو آرلی ریٹ ہے کام ہے جب سٹوڈنٹس نہیں جانا ہے تو پہلی فیس خود ہی پے کریں گے باقی لگی جہاں سے پے کر کے جائیں گے باقی وہاں پہ جا کے ارد کرنا ہے اور پے کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی فیکٹر ہے وہاں پہ سنو کا کہ کافی جو ٹائم میں سنو ہوتی رہتی ہے اور تھوڑی آپ کو باہر نکلنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ کو گھر میں رہ کے اپنے گھر کے اندر تو ٹھیک ہوتا ہے انہوں نے بنایا بس سسٹم اس طرح ہی تو وہاں پہ رہ کے جو کچھ کرنا ہوتا ہے بہت کرنا تو برحال میں ابھی کینیڈا کے سرچ بغیرہ کر رہا تھا کافی تو بچانس میری بات ہوئی بشیر سے بشیر کون ہے یہ آپ کو آگے جاگے چل جائے گا بتا کہ بشیر کیا چیز ہے میرا کلد کا دوست ہے اور کافی عرصے سے وہ اسٹریلیا میں چار سال ہو گیا ہم سے انٹر کے بعد گیا تھا تو اس نے کہا یار تم کیوں کینیڈا جا رہے ہو اسٹریلیا اسٹریلیا زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے ادھر ہو اور آم سے رہو اب کہنیڈا کے یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں دو سال ماسٹر کرتے ہیں اور تیسر سال آپ ورک کرتے ہیں ایک پورا سال جو ہے نا ایک سال کے اتنے بھی آرز ہوتے ہیں پورے کرتے ہیں تو آپ پی ایر کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اور بہائے موسٹر پورے کرتے ہیں تو آپ کو پی ایر مل جاتی ہے ادھر وائز جو ہوتا ہے اسٹریلیا ہوتا ہے وہاں پہ پی ایر مل جاتی ہیں لیکن دوڑا اپ ٹائم بھی آپ کو ملتا ہے تو یہ دو بیچ میں نا مین ڈیفیرنس ہے لیکن ارنی پوائنٹ آف ویو سے اسٹریلیا جو آگیا ہے اور یہ ہے کہ آپ اگر اسٹریلیا میں جاتے ہو تو آپ صحیح ارنی کر سکتے ہو اور واپس بھی بے سکتے ہو اپنے گھر بھی کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے اگر آپ کا تو مجھے نہیں پتا منڈی پہ ادھر وائل جاتا ہے تو وہ پڑھنے شرن کو نہیں جاتا سیدھا اس لئے جاتا ہے کہ ارنی کر سکتے ہیں کیونکہ ڈگری کے بعد بھی تو ارنی کی کرنی ہے اور میرا بھی یہی پلان ہے ٹھیک ہے باقی اب کل میں گیا تھا کل آر طریق تھی ہاں کل سنٹریلیا پاس گیا تو جس سے ملنا تھا وہ سے تو نہیں بن پایا لیکن انہوں نے پرسیس یہی پتایا کہ آپ اپنے مدرک کی سندرد انٹر کی سندرد اور ابھی یونیورسٹی کا جو بیچلرز کا تھا آپ کی ٹرانسکریپٹ ہے تو وہ چال جائے وہ بھی بہتر ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک انگلیش پروفیشنسی ٹیسٹ کے یونیورسٹی سے لینا تھے جو بھی سبجیکٹ پڑھے ہیں وہ سارے انگلیش میں تھے انہوں نے دو ریکمینڈیشن لیٹر بھی کہے ہیں کہ تیچر سے دو ریکمینڈیشن لیٹر بھی آپ پوچھا ہی ہوں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا آئیٹس کی ہم پی ٹی ای کر لیں اچھا آئیٹس اور پی ٹی یہ تقریبا دونوں سیم چیتے ہیں لیکن بہتر یہ کہ آئیٹس ہی کر لینا چاہیے تو اس کے بعد انہوں نے کہا آپ آئیں ہمارے پاس انہوں نے مجھے کچھ انیورسٹی کے نام بھی بتائیں جیسے ویسٹرن سیڈنی تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ہوتا ہے ارام سے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ مجھے کچھ سکاللشپ آپ کو ہوتی ہے اپنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے ہزار دالر اتنی ہوتی ہے اور کمپیٹیو والی جو بیچلرز کی نسبت ماسٹرز ہوتے وہ مہنگا ہوتے ہیں بیچلرز میں آپ کا ایڈمیشن ہوتے ہیں اس میں کالج میں کالج میں آپ کی سات سے آٹھ ہزار اسٹریلین ڈالر اسٹریلیا کی اب صرف آپ میں کروں گا اسٹریلین ڈالر آپ کی فیز ہوتی ہے پر سمسٹر آپ پہلی پی کر جاتے ہیں تو دوسری آپ وہاں سے آرام کر سکتے ہیں جبکہ ماسٹر کی ہوتی ہے بارہ سے تیرہ آزار ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنس دونوں میں لیکن ماسٹر چونکہ دو سال کی ہوتی ہے اس کی بدا پوٹی ہے پھر ریزیٹنس مل جاتی ہے دو سال تک دو سے تین سال تک تو یہ ہے ماسٹر کا آپ پھر آرام سے کام کر سکتے ہیں اس سے لے کہ یہ بھی سن ہے کہ جو ورکنگ آرز تھے جیسے کینیڈا میں ورکنگ آرز ہیں ورکنگ آرز پار ویک ویک میں آپ پانچ ہی ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں پانچ ورکنگ ڈیز میں پر ڈیاب کر سکتے ہیں چار گھنڈے کا اسٹریلیا نے بھی یہ ریزرکشن ختم کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ جتنا مرضی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ مجھے گاری کرتے ہیں کنسٹر آپ بشک چوبس گھنڈے کام کریں کھل کے کمائیں اپنی فیسے کی فیس بھی نکالیں واپس بھی فیسے بیس کتے ہیں تو یہ اب اسٹریلیا میں کافی ڈیوانٹیج یاد رہیں اس لحاظ سے اچھا ابھی تک یہی پروگرس کیا ابھی میں نے آئٹس کی تیاری وغیرہ کرنی ہے ساری پتہ مجھے کوئی نہیں کہ آئٹس میں مطلب ایسی ہی پتہ ہے لرننگ اور لرننگ کہہ رہا ہوں لسننگ رائٹنگ اور سپیکنگ وغیرہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی کرنی تو آئی تیاری اور پھر جاؤں گا ان کے پاس تو پھر وہ مجھے بتائیں گے دو تین میں انہوں نے کہا کہ یہ پروسس ہو جاتا ہے یونیورسٹی سے آپ کو ایکسپٹنس لیٹر آرام سے مل جائے گا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ پہلے کچھ یونیورسٹیز آرڈی افلیٹڈ ہوتی ہیں تو وہ یونیورسٹیز ان کو خود ہی کہہ دیں کہ آپ بچے مارے پاس بھیجیں تو ان کے لئے مشکل نہیں ہوتا اڈمیشن کروانا کہیں بھی اور اسیلیا کا یہ کہ اگر آپ کو یونیورسٹی ہاں کر گئے نو ویزا بھی پھر نائٹی فائی پرسن نائٹی فائی پرسن چانس لی ہوتے ہیں کہ آپ کو ویزا آرام سے مل جاتا ہے کہنا نا میں پھر بھی گورنمنٹ کا ہوتا ہے اگر آپ کو ایکسپٹنس سیلیکٹر مل بھی گئے نا یونیورسٹی سے تو آپ نے اگر جانا ہے پھر بھی اگر اپلائی کرنا ہے تو گورنمنٹ بھی آپ کو تھوڑا بہت ہے اس میں ٹف نیم دے گی اسیلیا میں تھوڑا ایزی کام ہوتا ہے تو یہ تھی آپ کی اپ ڈیٹ اور میں سوچ رہا ہوں کہ اپ ڈیٹ ہے وہ بھی ہیں آپ کو میں ساتھ دے دوں باقی بشیر کا آپ کو لگ جائے گا اگر تو میرا لگ جاتا ہے ویزا تو پھر تو میں بشیر اٹریکٹری آپ کو دکھا دوں گا اور اثروائز اب ایک ایمج آئے گیرہ سکرین کے اوپر اگر میرے پاس ہوئی تو تو آپ نے اس میں بتانا ہے بشیر کو انہیں سینٹر میں تو ہوں میں اور دو میرے اور دوست ہیں اس میں سے ایک بشیر ہے تو آپ پچھان لیں کہ اس میں سے بشیر کو انہیں باقی پھر جب ملیں گے تو کراس چیک ہو جائے گا کہ یہ وہی ہے جو آپ نے جانا تھا کہ یہ کوئی ہو انہیں چینے کی گئے پھر اگلے اپ ڈیٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں کچھ کوئی اور بچ میں اپ ڈیٹ ہوگیر آتی ہے تو وہ بھی آپ اٹھتاتے ہیں اللہ حافظ اچھا آج ہو گیا ہے 29 ابرال اور یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں دو مہینے گزر گیا ہیں آخری بار جب میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ اس لئے میں نے کہا توڑی انفرمیشن ایکٹھی ہو جائے تو بناوں گا لاسٹ میں نے کہا تھے جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو میں بات کر رہا تھا آئیٹس اور پی ٹی ای کے بارے میں اچھا تو اس کے بعد ابھی دو مہینے کے اندر اندر کیا ہوا اس کے بعد میں گیا لاہور اور لاہور میں اپنے کنسلٹن کے پاس گیا تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کلاسز لینی ہے انگلیش کی لازمی ہے آپ پہ مجھے لگ تو یہی رہا تھا کہ یار انگلیش ٹھیک ہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جو بھی دینا ہے پی ٹی دینا یارٹس دینا دے لیں گے لیکن جب میں نے بات کی انگلیش کی انسٹرکچر سے تو مجھے پتا چلا کہ کافی اس میں میری مسٹیکس ہیں لائک بولنے میں آپ ورڈ بولتے ہیں آپ کو صحیح سمجھاتا ہے لیکن آگے جو بندہ سن رہا ہوتا ہے اس کو صحیح سمجھے نہیں آ رہا ہوتا تو وہ کافی مجھے اپنے مسٹیکس بھی پتا چلیں یہ رائٹنگ کی میں نے کافی اپرومیٹس کی تو اسی دوران وہ بنتا ہے ٹائم بنتا ہے پندرہ مارچ کے بعد والا تو اسی دوران کیا ہوا کہ کچھ باہر سے آئے ہوئے تھے لوگ بھی جنورسٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز بھی تو ان سے بھی میں ملا اور ان سے میں نے بات کی کہ ان کی جنورسٹی کون کون سے کورسیز آفر کر رہی ہے اور وہ کس طرح میرے لئے فائدہ مند ہیں تو ان کی کورسیز بھی چیک کیے تو ان کی فیز بھی چیک کی اور ساری ڈیڈ لین وگرہ سارا کچھ چیک کیا ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں ایڈس یا پی ٹی کتنا ریکوائرمنٹ ہے تو وہ سارا دیکھا اچھا تو اس کے بعد پھر جو میں نے نا ایک ادارہ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا کہ میں نے اب اس میں جانا ہے ٹھیک ہے تو وہ کافی ایل پول رہا کہ مجھے پتا چلا کہ باقی کیا مجھے دے رہے ہیں آفر دے رہے ہیں اور یہ کیا آفر دے رہے ہیں تو دوسرین یہ لیا تھا اریجنل ایریا اور اسٹیلیا کے چونکہ بات کر رہا ہوں تو اریجنل ایریا اور میٹروپلیٹن ایریا میں تھوڑا مجھے تھا کنفیجن تو ایڈ دین میں نے یہی چیز کیا کہ میں میٹروپلیٹن ایریا میں جاؤ گا کیونکہ وہاں پہ اپریجنٹیز زیادہ ہوتی ہیں اور ایرننگ پوائنٹ آبیو سے بھی سپیشلی اپریجنٹیز پوائنٹ آبیو سے وہ اچھا ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ وہاں پہ دوست میں ہیں تو آپ کو کافی سپورٹ ہیتی ہے ہمیشہ ہی تو اس لیے میں نے پھر میٹروپلیٹن ایک چوز کر لیا اور دوسرا میں نے اپنا جو سٹیورٹ تھا وہ بھی چوز کر لیا اس کے بعد میں بات میں کبھی بات کریں گے میں نے کون سا چوز کیا تیاری کر رہا تھا شروعوں سے وہ کلاسیز بھئی لیکن آجتہ سے جب میں تیاری کر رہا تھا تو اس میں ایک مشکل آتی ہے پی ٹی میں وہ یہ ہے کہ آپ نے نہ کرنا ہوتا ہے رپیٹ سینٹنس اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آرڈیو سنتے ہو اور اس کے بعد آپ نے وہی آرڈیو بولنی ہوتی ہے اچھا سننے میں بہت بہت آسان لگ رہا ہوگا لیکن وہ آرڈیو بہتی ہے دس سے پنہہ ورڈز کی تو وہ بندہ بھول جاتا ہے مطلب کہ ابھی میں نے ایک بات کی ہے اب آپ اس کو رپیٹ لی نہیں سن سکتے کہ میں نے انگلیش میں بات کر دیا ہے اب آپ نے اس کو بولنا ہے اور وہ جب بات کرتے ہیں اس کے بعد بھی کوئی تین چار سیکنڈ کا ٹائم باتتا ہے تو پھر آپ اس میں بول جاتے ہو آپ کی جو ٹیمپریری میموری ہے وہ یاد رکتی ہے چھین سے سات ورڈز جبکہ وہ ہوتی ہے چودہ سے پنہہ تو ٹیپ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ساتھ میں لکھ لیں لیکن پھر بھی لکھے تو بندہ بھول جاتا ہے اچھا تو اس میں یہ ایک تھوڑی بہتنا پرابلم تھی برحل جی میرا ڈسین اینڈ پہ پان گیا آئٹس کا ڈسین کی سپیس پہ پنا کہ اچھے ایک اور میں بات بتا دوں کہ جو آئٹس ہے اور جو پی ٹی ہے دونوں کی فیز سیم ہیں اتاکہ پی ٹی کے بیس رپے زیادہ ہیں ٹھیک ہے پی ٹی کے جو سارا کمپیٹرائز ہوتا ہے اس کا سپیکنگ بھی کمپیٹرائز ہوتا ہے اور آئٹس کا جو سپیکنگ ہے وہ فیس تو فیس ہوتا ہے جبکہ جو باقی ہیں لسننگ رائٹنگ اینڈ ریڈنگ وہ آپ کمپیٹر پہ بھی دے سکتے ہیں وہ آپ پیپر پہ بھی دے سکتے ہیں اچھا تو میں کیا بات کر رہا تھا پی ٹی کا یہ تھا کہ اس کا نارزیلٹ تو آ جاتا ہے چوبیس سے اچھتیس گھنٹوں میں لیکن اس کا ڈیٹ نے میری دی مجھے اگر آپ نے پیٹی ہی کرنا ہے تو آپ اس کو دو تین مینے پہلے بک کر دو کہ میں اس ڈیٹ کو کرنا ہے اور مجھے اس کی ڈیٹ میری تھی وہ آگے جا کے آگست میں ٹھیک ہے تو آگست تو بہت آگے چلا جائے گا تب تو کلاسز بھی شروع ہو جائے گی وہاں پہ ٹھیک ہے تو میں نے پھر آئٹس کا چونکہ ڈیٹس میری تھی تو پھر آئٹس کے سوچے کے چلی یہی کر لیں گے بہرحال پھر میں تیس مارٹ کے تیس مارٹ کے دو تین اپریل کو میں چلے گا گھر کیونکہ رمضان شروع ہونا تھا تو رہول ادھر گرمی برینہ تھوڑا مشکل ہو گیا تھا لوٹ شیٹنی بھی پڑی ہو رہی تھی تو چلے گے کر اچھا اس کے بعد تھوڑا ٹھوڑا ٹریک لوز بھی ہوا کیونکہ رمضان بھی تھا اور آن لین کلاسز سوچا تھا کانٹینیو کریں گے لیکن کارنی پیسے اسے اور بہرحال یہ چیزیں چلتی نہیں اور صبح تیس اپریل ہے اور صبح میرا ہے آئٹس کا ٹیسٹ اور تیاری کاروں میں گوگل سے یوٹیوب سے کچھ لیکچز بغیرہ لے رہا ہوں جب آپ ریجسٹر کرتے ہیں آئٹس کا تو وہاں بھی بھی آپ کو کچھ ٹپس بغیرہ دیتے ہیں ان کے درکٹر بغیرہ تو وہ بھی کچھ میں نے دیکھی ہیں اچھا جی بات یہ ہے کہ باقی سب کے لئے مارکس اچھا تھے ہیں لسنی میں اس میں جو چوتھا سیکشن ہوتا ہے اس میں وہ تھوڑا سپیڈ سے بات کرتے ہیں اس میں ہم بہت زیادہ جوز کرتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا نا مجھے گیب آتا ہے باقی یہ ریڈنگ کا میرا ٹھیک جاتا رہا ہے لسنی میں تھوڑا ہے پرابلم رائٹنگ جو ہے وہ لگتا مجھے آیا کہ یہ پرابلم ہے لیکن جب میں لکھنے لگتا ہوں تو میں پھر لکھتے جاتا ہوں اس میں کوئی مجھے اتنا ایشو نہیں جا اور سپیکنگ کا پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ انہوں میرے سمجھاتی بھی ہے کہ نہیں اس میں سپیکنگ میں یہ ہے نا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ نے انگریش میں بات کرنی ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اب وہ سوال پوچھیں گے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ وکیشنز کیسے سپینڈ کرتے ہو ادھر آپ نے کبھی دوستوں کے ساتھ وکیشنز پہ گئی نہیں یہ بڑے مسئلے ہیں وہ پوچھتے ہیں امریکن یا بریٹش جو ہے ادھر کے سارے ماحول کے مطابق اور جہاں پہ سارے ماحول ہیں اور ہیں یہاں پہ دوست جو ہیں وہ سارے آپس میں یہاں چلیں وکیشنز پہ تنی جاتے ہیں آپس میں میں سے تھوڑا بل کرکٹ کھیلی یہاں کوئی بھی سپورٹس اگرہ کھیلی تو یہ تھوڑے ڈیفرنس ہے تو پلان میں رگی کہ میں نے سنانی ہے صرف سٹوری امیجن کروں گا کہ یہ سٹوری ہے اس کو سنا دوں گا اور کل ہے صبح پہلی ہوگا رائٹنگ لسننگ اور ریڈنگ کا کمپیوٹر پہ ہوگا اور اس کے بعد ہوگا سپیکنگ کا وہ تین دو تین چار گھنٹے کا بعد میں ڈیفرنس ہے تو جی ایک اور بعد میں آپ کے ابتدام وہاں جو کمپیوٹر پہ ہوتا ہے آئیٹس اس کا چار سے پانے دن میں ریڈٹ آجاتا ہے تو یہ تھی اب تک کی آپ ڈیٹس اس کے بعد پھر بات کریں گے چونکہ یہ آئیٹس ہو جائے لگا کہ کلیر ہو جائے مجھے جو منیم اپ ڈیفرنس ہے وہ ہے سکس بینڈس کی ٹھیک ہے فائی پینٹ فائی سے کام نہیں ہونے چاہیے اس میں لسننگ اور ریڈنگ میں جبکہ سکس سے کام نہیں ہونے چاہیے رائٹنگ اور سپیکنگ میں لسننگ اور ریڈنگ جو ہے یہ سارا ہوتا ہے مطلب کے رہاں کمپیوٹرائز بھی شیک ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ہم سکیوز اور جبکہ رائٹنگ اور سپیکنگ میں اگلے بندے نے آپ کو ریڈ کرنا ہوتا ہے اور تب ہی وہ جج کر باتا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے وہ کمپیوٹر بیس سے ہی نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد لگا یہ کلیر ہو جائے تو پھر بات کریں گے ہم ویزا پروسیس کے اوپر جو اس میں جی ٹی ایک ہوتی ہے ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایس او پی اور کیا کیا ہوتا ہے بینک سٹیٹمنٹ بغیرہ تو یہ ساری چیز میں بات کریں گے فیلال آئیٹس کی اپ ڈیٹ تھی تو دعا کیجئے گا فیوچر سے کہ اچھا ہو جائے میرا کیونکہ جب آپ جب ویڈیو دیکھتے ہی ہوں گے تب تک تو انشاءاللہ میں اسٹریلیا میں ہی ہوں گا اس سے پر ہمیں اپلوڈ کرنے والا بھی نہیں ہوں چلیں اوکے اللہ حافظ ہاں جی ساتھ میں ہی ہوگی آج اور ریزرٹ آگیا آئیٹس کا تو ریزرٹس میں کتنے بینڈ آئے ہیں اس کی طرف بات بن جاتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو اس دن ہوا تھا کیا کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ جاتے ہو آئیٹس سینٹر میں جب آپ کا ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے اس سے آپ نے ایک گھنٹہ پہلے جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے موبائل بغیرہ اگر آپ کے پاس ہو تو وہ باہل سب میٹ ہو جاتا ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے آپ نے ریجسٹر کیا اگر آپ نے پاسپورٹ سے ریجسٹر کیا تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے اور اس کے ایک کاپی بھی لے کے جانا اور سی این ایسی سے کیا تو سی این ایسی اور ساتھ میں اس کے ایک کاپی تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے پین پینسل وغیرہ کیونکہ میرا آن کمپیوٹر تھا اس میں تو ضرورت نہیں ہوتی اور آئی گیس دوسرے میں بھی وہ خود ہی پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اچھائیں تو ایک لیڈ پینسل ساتھ لے کے جا سکتے ہیں بہرحال اس کے بعد پھر آپ ٹیسٹ آر میں چلے جاتے ہو اور پہلے جو ہے لسننگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایڈ فون لکا دی جاتے ہیں اور سامنے میں ایک پورٹل ہوتا ہے لیکس سیمپل ایک پیسیز ہوتے ہیں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو چیٹنگ کا کوئی سین نہیں ہے اور ویسے بھی جو آن کمپیوٹر ہوتا ہے اس میں ہر ایک کا تقریبا ڈیفرنٹ آرہ ہوتا ہے وہ اس سسٹم سے جنریٹ ہو گیا آتا ہے اپنے ساورفئر آپن ہوتا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی ساورفئر آپن ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو تیسٹ ہوتا ہے لسننگ میں یہ ہے کہ اتنی اچھی آپ کو وعد آ رہی ہوتی ہے آپ نے تھوڑی سی پریکٹس کیا ہے آپ کو پتا ہو کہ اس سینریو میں پہلے سیکشن میں ایک بندہ بول دو بندے کار پر بات کر رہتے ہیں دوسرے میں ایک بندہ بولتا ہے دوسرے میں دو سے تین بندے بولتے ہیں چوتر میں پھر ایک بندہ بولتا ہے تو آپ یہ چیزیں پہلے ہی پتا ہوگی آپ نے پریکٹس کی ہوگی تو وہ آپ کا کور ہو جائے گا تو تیس چاریس منٹس کا یہ لسننگ والا ہوتا ہے وہ پھر سیکشن کتم ہو جاتا ہے آپ پہلے ساتھ ہی دیتے ہیں وہ ایک لاغ ان دیتے ہیں یہ آپ کا کانڈیڈٹ آئی ڈیا اور یہ پاسفرڈ ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ریڈنگ کر دیتے ہیں اس کا پھر پاسفرڈ ہوتا ہے پھر رائیڈنگ کے پاسفرڈ بارا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا سنیریو ہے تو ریڈنگ پھر 1 آر کا ہوتا ہے آپ نے شاید سونا ہو کہ ریڈنگ کے جو ہے وہ سب سے ٹاف ہوتا ہے کیونکہ اس میں ٹائم جو ہے اس کا بڑا کرتی کر رہ رہتا ہے ٹائم کام ہوتا ہے چالیس آپ نے کرنے ہوتے ہیں سکسٹی منٹس ہوتے ہیں لیکن پریکٹس کیا تو وہ بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد رائیٹنگ اچھے اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ آن پیپر دینا چاہیے یہ آن کمپیٹر دینا چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو ٹائپنگ سے ہی ہے آن کمپیٹر دو کیونکہ کمپیٹر پر آپ رائیٹنگ جب کرتے ہو تو آپ اس میں آرام سے پوری لائن کاٹنیوں کاٹ سکتے ہو دوبارہ سپیلنگ چینل کرنے کچھ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ لگتا ہے یہ لائن کے سینس نہیں بائے میں نے کہا چبل مارے دی اب میں اس کو کیا کروں اس لئے کمپیٹر پر کر لینا تو اس میں یہ زیادہ ایزیس نہیں جاتا ہے اور آپ رائن سے چینل کر سکتے ہو رائنگ میں ٹائم ہوتا ہے وان آر ہوتا ہے ٹوٹل ٹوان ٹو مینٹس کو کہتے ہیں کہ آپ پارٹ وان کو دے دیں ٹوار ٹو مینٹس کو دے دیں پہلے میں دیکھنا ہوتا ہے آپ نے ایک گرافٹ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے یا میرے اس کیس میں ایمیج ڈیوورٹ دسکرائک پر نہیں تھی ان میں ڈیفیرنس بتانا تھا اور دوسرے میں ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے جنرل ٹاپ پہ جاتا ہے آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو ٹائم ہوتا جاتا ہے آرام سے مینج ایک سبچاس ورڈس کا پہلا ٹاسک ہوتا ہے دو سبچاس کا دوسرا ٹاسک ہوتا ہے پچاس ورڈس کو صرف آپ کا انٹرڈکشن کیا جاتا ہے اس کے ساری جو ٹپس اور ٹرکس ہیں دیکھیں ای ٹو ای فار ایلیفنٹ والا یہ جو ہے نا ای آگے ٹو میتھمیٹکس والا ای ٹو آئیٹس یا ای ٹو لینگویج یہ دو ہیں چینل ہیں یوٹیوب پہ آپ صرف ان کو فالو کیجئے گا کسی اور کو فالو کرنے ضرورت نہیں ہے یہ بڑی اچھی ٹپس دیتے ہیں ان کی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں ان ساری سٹریٹیجی وغیرہ شیئر کی گئے ٹائم مینجمنٹ اور کون کو اسے ٹائپ ہاتے ہیں تو آپ کے نیرام سے پریکٹس ہو جائے اور ایک اور سوال یہاں پہ کہ کیا رکھنی چاہیے کوئی ٹیچر کے پاس اکیڈمی وغیرہ آئٹس کے لئے یا نہیں تو کیا سجارہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ رکھنی چاہیے آپ اپنا ریڈن بھی کر سکتے ہو لسنن بھی آپ اپنے طور پر کر سکتے ہو جب تک آپ کسی پرسن کے سامنے نہیں نہ کرو گے کیونکہ اگر آپ اپنا ریڈنگ کسی کو چیک نہیں کروا ہوگے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیا ہم اسٹیٹس ہیں اسی طرح سپیکنگ کا بڑا لوگ کچھ کونفیڈنس ہوتا ہے میری طرح کونفیڈنس ہوتا ہے کیونکہ بڑی ٹھیک ہے دیکھیں جب آپ بات کرتے ہو تو اگلے بندوں کو بیچ میں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں مطلب آپ ورڈز کچھ اندر یا اندر کھا جاتے ہو تو مجھے کافی مسٹیکس پتا چلے تھی اپنی میرے کوئی مسٹیکس پتا چلے تھی میرے کوئی مسٹیکس سپیکنگ اسی دن ہی تھا سپیکنگ ہو سکتا ہے ایک دن پہلے ہو آپ کا سپیکنگ ہو سکتا ہے ایک دن بعد میں ہو تو یہ سپیکنگ کا تھوڑا لیتا سین ہوتا ہے دیکھیں میرا اسی دن ہی تھا تو دو تین کھنٹے بعد پھر میں گیا دوبارہ تو سپیکنگ بھی کیا ہوا میں بس گیا اور اپنا نام بتایا اپنے فنگر پرنٹس لگا رہے ہیں چیکنگ بڑی ہوتی ہے ایک بڑا کچھ ہوتا ہے سارا ڈیٹا جاتے ہیں ان کے پاس آئیٹس والوں کے پاس ٹھیک ہے کمپیٹرائز سسٹم ہے تو اگر کوئی چیٹنگ کا سوچ رہے ہیں تو وہ تو نائی سوچیں کیونکہ ساتھ والے کا بھی دیکھیں گے تو اس کے اوروں کا پیپر آپ کا پیپر اور ہوگا مجھے یہ کنفرم بات اس لئے پتا ہے ہوتا ہے کچھ کا سیم بھی ہو کیونکہ جب میں کہا رہا تھا اپنا اپنا ڈسکرائب ایمج والا ایسی ساتھ والے کے ایمج پر نظر پڑی تو نظر نہیں آتا لیکن ایمج والا وہ مجھے دیکھی کہ ان کی ایمج والا ہے میری ایمج والا ہے تو ڈیفرنیٹ ہوتا ہے اس لئے اس کا بھی ازنا نا چاہت نہیں کہ آپ چیٹنگ وغیرہ عام سے کر سکو بایرل واپس آتے سپیکنگ پر تو سپیکنگ میں میں جب گیا سپیکنگ کا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہونے تین سیکشن ہوتے ہیں پہلے میں آپ انٹردکشن تھوار ٹائپ ہوتا ہے اور دوسرے میں آپ کو کارڈ دی جاتا ہے آپ نے دو منٹ بولنا ہوتا ہے ایک منٹ پریکٹس کے لئے دیتے ہیں اور تیسرے میں آپ کو اندھر دون کوئیسی نہیں کرتے ہیں تو اس پہلے آپ کسی لئے پھر ویڈیو بنا رہیں گے کہ کیا کیا ہوتے ہیں اگر آپ نے کہا دو کہ نوہو رویو یہ ہی ہوتا ہے جو ہے نا ہم نے آپ کو چینل بتایا اس سے آپ کارلوں گے تو آپ کو آسان سی آرام سے سمجھ آ جائے گی تو جی سپیکنگ کا ٹیسٹ آپ روم میں انٹر ہوتا جاتے ہیں تو شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہی جب سے میرا آفٹرنون میں تھا تو ان نے کہا گوڈ آفٹرنون تو آگے ریسپانس نہیں نہ ہوتا ہے تینک یو گوڈ آفٹرنون یہ وہ ٹھیک ہے اور ایک اور بائیں بات بتا دوں کہ میرے جو تھینا وہاں پہ جو انہیں بیسے لیا تھا سارا انٹریویو وغیرہ تو وہ پاکستانی تھی اور پاکستانی تیچر تھی ٹھیک ہے کوئی انگلیش نہیں تھی تو اس سے بھی بنا تھوڑا آپ کو کونفیڈنس مل جاتا ہے کہ آپ اس کی بات ہے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور تھوڑا انگریز آگے سے بیٹھا ہو تو پھر ہمیں کو تھوڑا ہو جاتا ہے کمپلیکس ٹیو میں چلے جاتے ہیں کہ کوئی سین مشکل نہ ہو جائے تو اسی سین نہیں ہوتا ہے زیادہ تر پاکستان میں پاکستانی ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انگریز بھی ہوتے ہیں کچھ دوستوں کے انگریز بھی تھے لیکن میرے کیس میں پاکستانی رومن تھی تو اس کے بعد انہیں نام پوچھا پہلے ایک پوری سناتی ہیں آپ کو ایک سکریپٹ سناتی ہیں کہ میں یہ ہوں میرا نام یہ ہے اور آپ کا ٹیسٹ نمبر یہ ہو رہا ہے اور آپ کا جانا نام یہ ہے وہ اپنے پاسپورٹ ساتھ رکھنے وہ کہیں گے مجھے اپنا پاسپورٹ شکر نہیں اس سے کراس چیک کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے فل نم کیا ہے آپ نے اپنا فل نم بتانے اور ہوم ٹرن کونس ہے اب ہوم ٹرن کے آگے پھر وہ اپنے ہوم ٹرن کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسا ہے تو آپ کو ذہن میں چاہیے کچھ نہیں ڈیٹا ہونا چاہیے یا پھر آپ کو پوچھتے ہیں آپ کام کرتے ہیں یا سٹڈی کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کے پاس آنسار ہونا چاہیے اس میں یار میں اگر آپ کو مین ٹپ بتاؤنا بجی ہے کہ آپ نے کوئی بھی چھوٹا جواب نہیں دینا کہ آئی ڈو ورک کہ آئی ڈو سٹڈی اس طرح کے کوئی جواب نہیں دینا اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ کام کرتے ہیں یا سٹڈی کرتے ہیں تو میں یہ ہی کہوں گا آئی ڈی سٹڈی کمپلیٹڈ می بیچلرز اینڈ ڈو ایم اپلائنگ فار جو بھی ہوتا ہے مطلب کہ میں باہر کے لئے اپلائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو طور آنا لمبا سا جواب دینا ہوتا ہے اور اس طرح کر کے آپ کا نام ہو جاتا ہے پہلا پار دوسرا پار میں پھر آپ کو ایک پیپر دیتے ہیں اس پر آپ نے اپنے توڑی نورس پریپی کر سکتے ہیں ایک منٹ میں تو آپ نے بولنا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹاپک دیتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ عام سے سپر ہو سکتے ہو لیکن میرے چیز ہے کہ آپ کے پاس ایڈیاز ہونے چاہی ہیں اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ کونٹینٹ کے نمبر نہیں ہے وہاں پر کہ آپ جو بودھرے وہ سچ ہے جھوٹ ہے اس کی کوئی سینس بنتی بھی ہے کہ نہیں اس کے نمبر نہیں ہے نمبر یہ آپ کی گلشک ہے کہ آپ بول ٹھیک رہے ہو آپ کی وکیبلری ٹھیک ہے آپ سے باتکار بھی رہے ہو کہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے وہ سارا دیکھا تھا جس پر ہوں جارج کرتے ہیں چار سیکشن ہوتے ہیں اس میں ٹاسک جو نام کہ آپ نے جو ٹاسک دیا تھا وہ کمپولش کی ہے کہ نہیں وہ رائٹنگ میں ہوتا ہے سپیکنگ میں نہیں ہوتا جو کونٹینٹ ہے وہ آپ کو لازمی نہیں کہ ٹھیک ہو کیونکہ میرا جو اپنا بھی تھا تو میں نے کافی زیادہ اپنے پاس سٹوریز امیجن کر کے بتائی تھی کیونکہ آپ سچ بولنے لگ جاؤ گے نا آپ اصلی سٹوریز بتاؤ گے تو آپ پاس سٹوریز ہی نہیں ہوں گی ٹھیک ہے کیونکہ وہ دیکھیں نا وہاں پہ ہے بریٹیس سے بانکہ جائے تو وہاں پہ لوگ ہوبیز وغیرہ اور ہوتی ہیں پاکستان میں اور ہوتی ہیں تو اب وہ جیسے پوچھیں گے آپ دوستوں کے ساتھ جب پکنک پہ جاتے ہو تو آپ کیا وہاں پہ کھاتے ہو آپ یہاں پہ دوستوں کے ساتھ کون پکنک پہ ہے اتنا ٹرینڈ ہی نہیں ہے تو سپیشلی کاؤں میں تو بلکل بھی نہیں ہے اور برس ڈیز کا کیک آپ کو کون سپسند ہے ٹھیک ہے اب جیسے میں دنگی میں آئے تک برس ڈی نہیں میں آئی تو مجھ سے یہ کیک اللہ سوال آگیا کہ آپ نے جو کیک کھایا وہ کس طرح کا تھا اس میں کیا سپیشل تھا وہ کیک کیوں کھایا تو میں نے دو تین سٹوریز اپنے پاس اپنے پاس بیل کر کے سنا دیتی ٹھیک ہے تو پہل جی تیسر میں پھر وہ آپ سے لگتا ہے اور کوسشن کرتے ہیں تو آپ نے دوڑے سینسیبل آنسر وہاں پہ دینے ہوتے ہیں اور یہ پتہ با نہیں چلتا اور سپیکنگ اینڈ ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے اور ہاں یہ ہی تھا اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آئیٹس کا رزلٹ میرا آیا تھا چوتھے دن مدلہ کہ چار مئی کو آگیا تھا آئی ساتھ مئی ہو گئی میں نے اس دن ہی ویڈیو بنا دیتے ہیں محبت سے دیکھیں گے نہ وہ ایئر تھی ایر کا دوسرا دن تھا اس دن تو کتنے میرے بینڈ آئے ہیں میرے یار بینڈ آئے ہیں سیمن ٹھیک ہے ناہمے سے مجھے امید دیتے ہیں سیمن آج لینے لیکن آ گئے ہیں میرے بینڈ آئے ہیں اس میں رائٹنگ میں آن سو رائٹنگ کہہ رہا ہوں سپیکنگ میں اور لسننگ میں مرا 7.5 اس میں سپیکنگ میں سیمن آئے ہیں سپیکنگ میں بچوں کی کام آزتے ہیں لیکن جس میں کونفیڈنس ساتھ تو سیمن آگیا رائٹی میں آئے 6.5 اور سپیکنگ میں میرا سکس ہی ہے کیونکہ میری وکائبلری کی کافی مستکس ہیں اور تھوڑا میں نا انگلیش کو اردو کی طرح بولتا ہوں مجھے آتے تو ہوگی ہے میں نا کچھ انگریزوں کے ساتھ بات کرتا تھا تو میں ناروان فلوگم بات کرتا تھا تو زیادہ کیونکہ انگلیش ہے بولنے تھے تو موہ تھوڑا سخت کر رکھنا ہوتا ہے لیکن میں ستنک مجھے نا بیہیور نہیں میرا ایٹیٹوڈنی ہے تھوڑا لیکن اپنا انداز ہوتے ہیں تو مجھے پتا تھا اس سے نمبر کرنا ہے لیکن میری جو ریکوائرمنٹ تھی نا وہ چھینک تھی مجھے اور میرے آگئے اس میں ساتھ تو الحمدللہ وہ میرے کمپلیٹ ہو گیا اور بس ہوئی گیا لگ کرمسی ہوگا ہے دوائش میں کہ یہ کر کے جانا تو اسی طرح ہو جاتا ہے تھوڑی محنت بھی کرنا تو ہو جائے گا اتنا کوئی زیادہ ڈیفکارٹ نہیں ہوتا اگر پی ٹی ہی کرو گے تو اس کا تھوڑا ڈیفکارٹ ہوتا ہے پیپر اس کا ڈیفکارٹ ہوتا ہے اس کی تیاری آسان ہوتا ہے اس کی تیاری مشکل ہوتا ہے پیپر تھوڑا آسان ہو جائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں تو یہی ریکومنڈ کروں گا پی ٹی کی بھی اتنی فیصہ ہے آئٹس کی بھی اتنی فیصہ ہے دونوں کی چلس چلس دار بنتی ہے تو آپ آئٹس دے لینا تو وہ زیادہ آسان رہے گا آپ کے لئے اور آئٹس دے لینا کیونکہ اس کی زیادہ جاتا ہے تین سے پانچ دنوں میں اور آن پیپر گاتا ہے تیرہ دنوں کے بعد صحیح تو اب آگے کے ہیس پروسس تھوڑا کہ آپ نے جی ٹی کرنائی پرپیر جی ٹی ہوتا ہے اس چلیئے کے لئے تو اس میں آپ نے اپنے کچھ فنانشل ڈاکومنٹس وغیرہ اور اس پر شو کرنے ہوتے ہیں تو میں اس پر کام کر رہا ہوں تو وہ پھر میں سب میٹ کروں گا تو اس کے بعد پھر وہ جائے گی فائل آگے تو جو انسٹیٹوٹ میں میں نے پائے کی ہے وہ اس کو ویریفائی کریں گے میں اسے سے انٹریویو بھی شاید میں رہا ہو تو اس کے بعد پھر میں ویزا فائل کروں گا تو وہ جیسے میں کروں گا تھوڑا پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اوپر میں دوبارہ پھر آپڈے کروں گا کہ کیا سین چل رہا ہے تو آئٹس کئی یہی تھا 18 جون 2022 ہوگی آج اور پچھلے جو کچھ دنوں میں میں نے کام کیا وہ تو اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ پورے کرنا ایس او پی اور بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ وہ سارا کمپلیٹ ہو گیا اور آج میں جو فائل ہے وہ فارورڈ ہو گیا میرے جو انسٹیوٹ ہے کالج وغیرہ ادھر فارورڈ ہو گیا تو آج ہم بات کریں گے اس کے اوپر کے مین چیزیں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے اور ڈاکومنٹس کون کون سے بیچ میں ساتھ لگانے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایس او پی جو لکھتے ہیں اس کا کیا کردار ہوتا ہے اچھا پہلے میں ایس او پی گا بیسے بتا دوں ایس او پی نہ دو ٹائم آپ لکھتے ہیں ایک ایس او پی آپ پہلے لکھتے ہیں جب آپ نے ایڈمیشن کے لئے اپلائے کرنا ہوتا ہے کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں تو اس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے اپنا اکڈیمک بیک گروڈ فغیرہ کہ میں نے پہلے میٹرک یہاں سے کیا اتنے میرے ماں سے انٹر یہاں سے کیا اور پھر بیچلرز اگر آپ نے کیا تو بیچلرز میں نے یہاں سے کیا اور اُس کے بھی عربہ آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے میں اس لئے کیوں جانا چاہتا ہوں میں جس کوئرز کے لئے آپ کے اپلائے کر رہے ہوں اس میں کیوں کر رہے ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہی کیوں اپلائے کر رہوں ٹھیک ہے اور جس شہر میں میں جا رہا ہوں میں جس شہر میں کیوں جا رہا ہوں تو یہ پانچ وائز ہوتی ہیں وائز مطلب کیوں پانچ کیوں ہوتے ہیں تو یہ آپ نے ان کو آنسر کرنا ہوتا ہے لیکن اگر تو وہ کالج یا جنورسٹی آپ کے ایجنٹ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے تو آفر لیٹر تو آپ کو آ جاتا ہے ایڈمیشن لیٹر آ جاتا ہے رہاں سے اور اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے بعد ایس اوپی آپ نے دوبارہ لکھنی ہوتی ہے اس میں آپ نے اپنے ایس اوپی لکھنی ہوتی ہے اور ایس اوپی میں اپنے پھر سے یہ پوائنٹس لکھنے ہوتے ہیں لیکن اس میں اپنے تھوڑا براڈ بے میں لکھنے ہوتا ہے علیکن اس میں اپنے فیملی ٹریلز بھی لکھنے ہوتی ہیں کہ میری فیملی میں کون کون ہے وہ کیا کرتے ہیں ہماری منتلی انکم کتنی ہے شو کرنا ہوتا ہے کہ میرے پاکستان سے کتنے میرے اچھے ہیں ہوم ٹیز کتنے اچھے ہیں میریلیشن پاکستان سے کتنے اچھے ہیں اور اس میں ایک اور بھی چیز لکھنے ہوتی ہے جیسے وائلس ٹریلز بھی تا کہ میں پاکستان یا کسی اور کنٹری میں کیوں نہیں جا رہا میں اسٹریلیا میں کیوں جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ والا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ واپس آبنے آپ نے بس جو نا جس میں مطلب وہ یہ رکھنا ہوتا ہے کہ میں نے واپس آنا ہے پڑھ کے میں نے وہاں پہ نہیں رہنا پتا ان کو بھی ہوتا ہے انہیں نے واپس کنی جانا ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس پر فوکس رکھنا ہے کہ میں نے واپس آنا ہے یہ آپ کے پوری جو نا لکھنے ہوئے آپ نے چیز اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایجنٹیں لکھتے ہیں لیکن کوشش یہ ہی کیجئے گا کہ آپ خود لکھیں کیونکہ جو آپ کو پتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں بتا آپ کے بارے میں تو بندہ درانہ آپ نے خیالات کو چیز نہیں جسٹیفائی کر لیتا ہے تو بعد میں بھی اگر انٹریو کال آئے تو وہ دوبارہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے یہ بات لکھی تھی اور اس کا کیا مطلب ہے تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میں آپ اپس آنگا یا یہ جاب کروں گا یا یہ بزنس کروں گا تو جو بھی اپنے کہانی ڈالنی ہے تو وہ اس میں منشن کرنا ہوتا ہے تو ایس او پی میں یہی بات تھی جو میں نے بتا دیا آپ کو باقی انٹرنیٹ پر کافی سیمپل بغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو کوئی انڈین کو کہا کہ آپ سیمپل ایک مقبال ہیں اس کو دیکھیں جو کس نے کیا لکھی تو جس کا ویزا لگا ہے تو آپ اسی کو سامنے رکھتے ہیں اب انہیں دیکھیں لیکن ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بچ میں پلیجرزم نہ ہو سارے کچھ سے لکھیں اور کافی پیس نہ کریں کیونکہ وہ پکڑا جائے بڑا ایمپیکٹ پڑتا ہے اور ویزا ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے خیر آگے چلتے ہیں تو بینک سٹیٹمنٹ اچھا بینک سٹیٹمنٹ جو ہے کتنی ہونے چاہیے پہلا سوال تو یہ کتنی ہونے چاہیے بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کی نہ تین چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں آپ کی ایک سال کی فیس ٹھیک ہے کہ ایک سال کی فیس آپ کی اتنی ہے چودہ ہزار سٹریلین ڈالر ہے سترہ ہزار ہے پسوال ہو یہ ہے چاہیے ہنے چنت چھے سٹیٹم ک ресوال ہو یا تین چیزوں کریں کو سٹیٹم کٹuş سے بھی چیزیں ہیں ل mosque ریٹرن ٹکٹ ایک ٹکٹ کے بھی اپنے پیسے رکھنے ہوتے ہیں دوہزار پچیس سو اسٹریلین ڈالر کی جتنے بھی ٹکٹ ملتی ہے اس کے بھی پیچ میں پیسے ایڈ ہو جاتے ہیں اور ایک اور چیز اوورسیز ہیلتھ کیر انشورنس کی جو ہوتا ہے جس کے کوئی چودہ پانہ سوڈالر جو ہے اس کے بھی ہوتے ہیں تو یہ تین چار چیزیں ملا کے جتنے آپ کی اسٹریلین ڈالر ملتے ہیں تو یہ کوئی چالیس سے پہنٹالیس ہیدار سٹریلین ڈالر بان جاتے ہیں اس رینج میں تو پھر آپ نے ان کو کنورٹ کر لینا ہے اپنی کرنسی میں آج سے کچھ عرصہ پہلے تو یہ بنتا تھا پہنٹالیس پچاس لڈالر تک بنتا تھا لیکن آج کے ریٹ چونکہ کافی اکسو پہنٹالیس آج کا ریٹ ہے سٹریلین ڈالر کا اور اس میں ساٹھ پہنٹ سٹلافٹ بان جاتا ہے تو یہ آپ کی ہونے چاہیے بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ میں جو مین چیز ہوتی ہے ڈیفینٹ کرنے والی وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کی بینک میں اتنے پیسے آئے کہاں سے کیونکہ اگر تو آپ کو بزنس ہے تو آپ کو سیدھے مگرہ شو کر کے یہ ہمارا بزنس ہے یہاں سے پیسے آتے ہیں یا اگر آپ نے کوئی پراپرٹی سیل کی ہے تو وہ آپ نے شو کرنا ہوتا ہے سیلڈیٹ کی جیسے پراپرٹی شو کی اس وجہ سے ہمارے پیسے آئے ہیں اکانٹ میں یک دم آئے ہیں ٹھیک ہے پہلے کونٹ میں نہیں تھا ہم نے نیا کونٹ کھلوائے اس میں یک دم پیسے آگئے ہیں کیونکہ سر لوگ زیادہ اسی وجہ سے کونٹ کھلواتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ کے لئے پہلے کیونکہ پاکستان میں زیادہ کیش پر کام چلتا ہے تو بینک کی طرف پیسہ جاتے ہی نہیں ہے سپیشلی گاؤں میں تو بینک گاؤں سے تو میں اس سے زیادہ لیٹ کر پاتا ہوں اچھا تو یہ جب آپ کے بینک سٹیٹمنٹ پوری ہوگی اور اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے بزنس مال لکھا ہے تو آپ نے پیشلے کچھ دو تین مینوں کے ہو جائے تو زیادہ بہتر اگر آپ نے کچھ چیز سیل کی ہے تو اس میں بشاق دو ہفتے یا ایک مینے کی بھی ہو جائے بینک سٹیٹمنٹ تو وہ بہت ہوتی ہے کچھ کچھ حصہ نہ کر کے اس کا حساب ہوتا ہے اچھا باقی جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں کیا کہنا چاہیے اس میں انگین آپ کا ایس او پی لیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی ٹرانسکریپ یا ڈگری جو ہونے چاہیے سلٹیفائیڈ اور اگر جو آپ کے بزنس ہیں اس کی ساری ریسیپس بغیرہ ہونے چاہیے اگر آپ نے سیل ڈیڈ کی ہے اگر آپ کو رینٹ پر کوئی پراپٹی کوئی دکان نہیں ہے آپ کی بہت سے کرایا ہوتا ہے تو رینٹ اگریمنٹ کی جو ایفی ڈیویٹ بغیرہ ہوتا ہے وہ آنا چاہیے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ سورس آف انکم ایک سال کی کتنی بنتی ہے وہ اپنے ایک پورا بنانا ہوتا ہے وہ بھی ایک ایفی ڈیویٹ ہی ہوتا ہے اس پہ شو کرنی ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کہتا ہے ایک تھا کہ جو اینے سپانسر جو آپ کے فادر ہیں یا جو بھی ہیں وہ یہ ایفی ڈیویٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ سپورٹ کریں گے آپ کو جو سٹے رہے گا اس میں آپ کو پراپر سپورٹ کریں گے اس سے کہتے ہیں ایفی ڈیویٹ آف سپورٹ افی ڈیویٹ آف سپورٹ تو سورس آف انکم افی ڈیویٹ آف سپورٹ اور رنٹ اگریمیٹس بغیرہ اگر آپ کو دکانیں ہیں یا بزنس ہے تو اس کی ریشیٹس بغیرہ بینک سٹیٹمنٹ والا جو بینک آپ کو دے گا اس بینک سٹیٹمنٹ ساتھ میں ایک لیٹر بھی لے گا ٹھیک ہے وہ آپ ان کو گئی تو وہ بنا دیں گے آپ کو اکاونٹ میں ایٹینیس ریٹر ہوتا ہے اور اس کے لیابہ آپ کو سیل ڈیٹ گیا یہ کچھ چھ سار ڈاکومنٹس مین میں بنتے ہیں تو یہ جو ہے نا آپ نے ڈاکومنٹس سارے نوٹرائز کروانے ہیں نوٹرائز کیا ہوتا ہے یہ وکیل ہوتے ہیں کچھ حدالتوں میں ان کے پاس نایی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈاکومنٹس کو ویریفئے کر سکتے ہیں تو ڈاکومنٹس کو ویریفئے کر کے ایک سٹیمپ ہوتی ہے وہ آپ کو لگا رہے دیتے ہیں اس کی باہر بڑی قدر ہے کہ یہ گورنمنٹ سے نوٹرائزد ہے تو مطلب کہ یہ گورنمنٹس مینوال تھی اور سارا کچھ اتھارٹی کام ہے تو وہ پھر آپ سارے اٹیسٹڈ جیسے کہتے ہیں ایک اوٹ کمیشنر کے بھی ہوتے ہیں وہ چھوٹی مور ہوتی ہے نوٹرائز والی نوٹری والی تھوڑی بڑی مور ہوتی ہے تو اس کی زیادہ ویلیو ہے تو یہ ڈاکومنٹس سارے آپ نے کمپائل کر لیے آپ کے پاس آپ کا ایٹس کا سکور بھی ہے یہ سارے ڈاکومنٹس بھی ہیں ایفیدنس وغیرہ سو پی بھی آپ نے لکھنی ہے تو اب آپ نے اپلائی کر دیں جیٹی کا جو میں نے ابھی کر دیا ہے ٹھیک ہے اب جیٹی میں کہاں یہ جاتا ہے کہ دو سے تین افتے لگتے ہیں لیکن اب جیسی میرا جیٹی کمپلیٹ ہو کر میں دوبارہ پی پتاؤں گا کہ کتنے مجھے ٹائم لگا خورس میں کیا کیا ہوا بیچ میں کوئی اپ ڈیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اس پر دوبارہ ویڈیو بنائیں گے 20 جن ہوگی ہے آج اور ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے بھی یہی کپڑے پہنے تھے بھی وہیں پہ بیٹھے ہو میں بھی یہی سوتے رہوں بہرحال یہ اتفاق سی ہے اچھا پچھلی افتے میں ایک بڑا مدر کا کام ہوئے وہ یہ ہوئے کہ میری جیٹی کلیر ہو گیا ہے اور یہ بڑے ہی تیزی سے ہوئے کام تو میں نظرہ اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں اچھا پچھلی سترہ یا اٹھارہ کو میری جیٹی فارورڈ ہو گئی اس کی ڈاکومنٹس میرے سارے فارورڈ ہو گئے تھے اور اس میں ہوا کیا اس سے بعد سترہ کو بان رہا تھا اٹھارہ کو بان رہا تھا سیچرڈ ہے بچ میں سنڈی آ گیا تو منڈے کو مجھے دوبارہ کنسلٹنگ کال ہے اس نے کہا کہ آپ کے وہ مانگ رہے ہیں ڈگری مانگ رہے ہیں آپ کی بیچلرز کی پہلے میں نے جمع نہیں کروا ہے پہلے وہ ٹرانسکرپ جمع کروا ہے دی صرف تو بائیک اوٹ کے ڈگریز اماری آئیو تھے یونیورسٹیز میں کامسٹس میں تو میں گیا لاہور گیا ادھر سے ڈگری دی گھنٹا گھنٹا جو بھی لگا تو رام سی ملکی وہ بھی اور پھر میں گیا کنسلٹنگ کے پاس کو ڈگری دی اس نے سکین کر کے سکین کر دی منڈے کو یہ کم ہوا تھا اور منڈے کو پتہ نہیں نہیں ٹوئنٹی فرسٹ جون بنتا ہے اس کے بعد ٹوئنٹی فرسٹ جون کے بعد میں واپس آ گیا تو ٹوئنٹی فرسٹ جون کو مجھے میل آئی کہ آپ کی جی ٹھیک لیئر ہوگی ہے آؤٹکم آ گیا ہے تو میں بڑا سپرائز ہوا کہ اتنی جلدی ہوگی میں نے کنسلٹنگ کو کہا اس نے مقاری ہوگی جر میں دیکھتا ہوں میں پتہ کرتا ہوں کہ اتنی جلدی ہوگی ہے دو سے تین ویک آرام سے ایکسپیکٹڈ تھے دو ویک سے پہلے ہونے والا چیز نہیں تھی تو انہوں نے پھر جو درمیان میں تھی ریپرزنٹیٹیو تھے جنورسیون سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہوگی ہے کلیئر آپ فیس جمعہ کروا دیں تو پھر اس کے بعد ٹوئنٹی فورس جون کو مجھے صبح کنسلٹر کا میسج آئے کہ آپ نے فیس جمعہ کروا دو آج ہی کروا دو بہتر ہے تاکہ بارے پاس رسید آجے اور ہم وہ آگے فارورڈ کر دیں تاکہ میں نے سی او ای بیجی بنا جلدی میں جی کنفرمیشن آف انڈرولمیٹ یہ ہوتا ہے اس کو لے کے آپ نے ویزا فائل کرنا ہوتا ہے یہ آپ کا ہوتا ہے کہ رمیشن آف کا ہو گیا وہاں پہ اور اچھا اس کو پھر فیس جو جمع کروانی تھی وہ کروانے گے جمع اور فیس جو نکال ہے کہ بیسٹر یونجن میں جمع ہوگی تو میں نے پتا کیا ریٹ پتا کرنا شروع کیا تو جی لہور میں نکال کی وہ کہتے ہیں وان فورٹی نائی پنٹ فائف روپیز کا سٹیلین ڈالر میں رہا ہے جبکہ اس دن جو گوگل پر شہر رہا تھا وہ تھا وان فورٹی ٹو روپیز تو آپ یہ دیکھ لیے گا کہ اس میں جب آپ خرید رہے جاتے ہو تو پیسے کچھ زیادہ لگتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے یہ ہی تھا کہ بندی باؤ دین میں تو اور بھی زیادہ ہوگا لور میں اتنا ہے تو لیکن بندی باؤ دین میں میں گیا توڑنے کہا ہے ایک نے مجھے وان فورٹی سیمت پوائنٹ فائیب ریٹ دیا لیکن اس نے مجھے یہ کہتا کہ آپ کو نا اگلے اگلے فرائیڈے کو میں فرائیڈے والدین کے اگلے فرائیڈے کو آپ کے یہ ماں تک پیسے پہنچ جائیں گے تو ایک چیز ہوتے ہیں ٹی 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 ٹیلی گرافک ٹرانسفر وہ کروانا ہوتا ہے فٹی ٹی فارن ٹیلی گرافک ٹرانسفر ٹھیک ہے فٹی ٹی سے کہتے ہیں تو میں دوسرے کا پاس گیا اس نے کہا کہ وان فورٹی ایٹ ریٹ ہے میں نے کہا وہ تو وان فورٹی سیمت پر فائیب دے رہا تو اس نے کہا میں آپ کو وان فورٹی سیمت دے دیتا ہوں تو یہ اچھا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ کے ٹیوز ڈی دک کیونکہ فرائیڈے کو ٹیائم ایسے کو دل کیونکہ تھا بارہ مجھ سے پہلے پہلے ہو جاتا سینڈ اس کے بعد نہیں ہوتا اور سیٹریڈے سنڈے بیچ میں ویکنڈ آگیا اس کے بعد منڈے کو انہوں نے صبح شروع رہا تھا پروسیسور انہوں نے کہا ٹیوز ڈی شام تک آپ کی پیسے وہاں تک پہنچ جائیں گے اچھا تو انہوں نے مجھے ڈاکومیٹس کون سے لی انہوں نے کہا کہ اپنا سینڈ ایسی پاسپورٹ کی کاپی اور بینک سٹیٹمنٹ جہاں سے پیسے نکلوائے ہیں اس کے لیٹس بینک سٹیٹمنٹ پروف اف فنڈ کہ وہاں پیسے آئے کیسے تو اور کیا مانگا انہوں نے اپنا جو سینڈ ایسی اس کو بائیو میٹری کروانا وہ ساتھی کے لیے فوٹو کپ شاپ میں گیا ہوتا انہوں نے مجھے نکلوائے دیا تھا ایک سو تیس روپے گنکلا تھا تو وہ سارا کچھ دیا انہوں نے ایسا مجھے توجہی ہی تھا کہ اب بس ہو گیا سینڈ انہوں نے کہا اب بیٹھیں گھنٹہ ڈیٹ لگیا سینڈ تو یہ بھی آپ دین میں رکھیں گے سارا پروسیس ہونے میں تو جناب پھر انہوں نے اہاں ایک اور تھی آپ کے پاس آپ کا آفر لیٹر بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر ساری بینک ٹیٹیلز یونیورسٹی کا ایڈرس اور آپ کی سٹوڈنٹ آئی ڈی ہوتی ہے بولا اس بھی ساتھ میں لکھنی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اچھا تو جی انہوں نے اس کے بعد پروسیس کرنا شروع کر دیا اور ہو گیا بس اور ایک اور بات بتا دوں کہ پچیس ہونے اپنے فیض لی تھی اور یہ فیض ہو گیا اور باقی یونیورسٹی جو بھی فیض تھی وہ میں پے گا جاتی پے گا گیا واپس اور سینڈ کرتے کونسلٹرٹ کو اور آج ہو گی ہے کیا میں نے بتایا بھی میرے کہا شبیس ہو گی ہاں شاید ہاں شبیس ہو گیا سنڈے آج تو مجھے کل میسنج آیا تھا کونسلٹرٹ کا کہ بھائی ہم نے ویزا فائل کرنا ہے تو اس کے لیے میں کیا چاہیے پولیو سرٹیفکیٹ کوویڈ سرٹیفکیٹ کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کی پاسپورٹ سائز فوٹوز پاسپورٹ کے تمام پیجز سکین ہوئے رہے تو آپ یہ چیزے لینی ہے اور ابھی کل منڈے دکال لی جاؤں گا پھر میں بتاؤں گا کہ ان سب کے لیے کونسلٹرٹ 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 ریکوائر ہوتے ہیں بچ میں میں لور چلا گیا تھا اور پھر عید آگی تھی اب عید بھی گزر چکی ہے تو میں ساری اپلیٹس کٹھی دے جاتا ہوں لانس ٹیم جو میں نے بتایا تھا میں نے کہا کہ صبح میں نے جانا ہے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ وغیرہ بنوانے تو جنا آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ کے پاسپورٹ کی کاپی اور دو آپ کی اپنی تصویر ہیں جو ہوتی ہیں نا پلیو بیگرونڈ کے ساتھ پاسپورٹ کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے جی ایچیو میں جنرل ہیڈی پورٹر شاید اسے کہتے ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ میں اٹھتا ہے ہمارا تو در ڈسٹرکٹ میں ہے اور وہاں جا کے جہاں پہ ادھر تو یہ تھا کہ جہاں پہ آپ کے ڈرائنگل سرنس بغیرہ بنتے ہیں سارے وہاں پہ پولیس کی طبعہ مرکز ہے اور اتھر گئے آپ نے جا کے وہ جمع کروانی ہوتی ہے اس کی فیس بھی تھی وہاں سے کیوری انیشیٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جو تھانا ہوتا ہے آپ کے علاقے کا جس کے انڈر آپ آتے ہیں وہاں پہ کیوری ہوتی ہے کہ اس بندے کا میں ریکارڈ بھیجیں وہ بندہ پھر تھانے سے اپ ڈیٹ کرتا ہے اور پھر واپس وہاں پہ جاتا ہے ریسپونس کیسے بندے کا کریمینل ریکارڈ ہے یا نہیں ہے تو اس طرح پھر وہاں پہے لیتے ہیں نارمالی وہ کہتے ہیں کہ اس میں تین چار تین بھی لائے جاتے ہیں دو تین بھی لائے جاتے ہیں ہفتہ بھی لائے جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو آج آپ گئے ہیں اور کالا پوچھائیے نا تو آپ ادھر سے کروا کے آئیں کیوری انیشیٹ کروا کے آئیں آپ اپنی فائل بیمہ کر کے آئیں اور واپس ہیں اپنے تھانے میں ہیں کہ اسے بولیں بھائی یہ میرا آیا ہوگا ریکویسٹ اس کو پینلی میل آئی ہوگی اس کو پینلی رسپونس کر دو چیک ہے ہمارے تھانے کا تو ایسا بندہ اچھا تھا تو وہ خود ہی رسپونس کر رہا تھا ہم گئے تھے تھا نہیں لیکن وہ خود ہی رسپونس کر رہا تھا تو یہ پرسیس ہے اس کا کریکٹر سیٹیفکیٹ کا اس کے علاوہ جو ہاں ایک اور بات کے اٹیسٹ بھی کروانے ہیں جو آپ کی نا ہے کیا نامیں بولی کے مجھے پاسپورٹ کی جو کپی ہے اس کو اٹیسٹ بھی کروانے ہیں تو وہ بھی کہیں سترمیں اٹھارمیں افیسر کے نا وہاں پہ آپ کو میری جائے گے تو وہ اٹیسٹ بھی کروانے لی جائے گا اچھا یہ ہو گئے کہ اٹیسٹ بھی کروانے لی جائے گا پھر آپ جائے کے کلیکٹ کر سکتے ہیں جب بھی وہ آپ کو بتا دیں گے آپ کو آگے آپ جائے کے کلیکٹ کر لو تو اور کیا ہے پولیو کا پولیو کا سیمپل جو طرح سید مرکل ڈشٹر کا وہاں پہ جانا ہے اپنا پاسپورٹ لیتے جائیں وہ بڑا سانسا ہوتا ہے ایک ایلو سا پیج ہوتا ہے چھوٹا تھا اور اس کے اوپر وہ آپ کا پاسپورٹ نمبر لکھتے ہیں name date وغیرہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک جی آپ کو یہ certificate ہے میرے کہا دے اس کے کچھ charges نہیں ہیں لیکن شاید آپ سے سو روپیاں یا دو سو روپیاں لے بھی لیں برزیو آگئے ہیں تو یہ سب کتابہ ہے کوویڈ certificate کا آپ کو بتا ہے کیسے نکلتا ہے تو ہوا یہ تھا کہ منڈے کو میں گیا تھا اس کے لیے کریکٹر certificate کے لئے تو ٹیول ٹی کو مجھے میرا آگے تک کریکٹر certificate ریسیو میں کر سکتا تھا لیکن میں گیا نہیں کیونکہ جو کنسلٹن نے مجھے کہا تھا مجھے کنسلٹن نے کیا کہا تھا وہ اسے چھوڑے ہیں ایک اور بات کہ سی اوئی جو ہے نا میرا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا تو میں کہا سی اوئی تو آیا نہیں سی اوئی آئی گا پھر یہ ویزا فائل ہونا ہے تو اتنی کوئی امرجنسی نہیں ہے اسے چھوڑ بھی ہوا تھا جس کے وجہ سے ہم نہیں گئے تھے تو برحال اس کے بعد ہم گئے تھے دھرسڈے کو دھرسڈے کو ہم گئے اور ہاں ایک اور چیز کیوں نہیں ہم گئے تھے جو سارا پاسپورٹ ہیں آپ کا اس کی ساری کی کافیز آپ کی ڈگریز کی کافیز جو کچھ بھی آپ کے ریکارڈز ہیں سارے وہ سارے آپ کو چاہیے تھے پورا مجھے کہا تھا ہنڈر گرام کے پیپر پیر یہ سارا پرنٹ لین ہے اچھا سا پرنٹ لین ہے کلل پرنٹ لین ہے تو وہ ادھر میرے قوم میں تو تھا نہیں تو شیئر گئے وہاں میں بھی نہیں تھا تو وہ پرنٹ بھی کروائے تھے تو اس کے لیے ہم نے وہ بھی کروائے سارے کافی مہنگے ہو گئے کل پچاس کا پرنٹ ہو گیا آپ کے لئے کمیشہ سستا ہو ٹھیک ہے تو وہ بھی کافی میں بڑھتا ہے برحال جی اور ترسڈک ہو گئے جیسے ہی وہ سارے کچھ اپنے پرنٹ سے لے کے اپنا کریکٹر سائیٹیف کیٹ کو بھی کرتا پولیوگن سائیٹیف کیٹ لے کے باپس ہے تو پتہ چلا ان کو نوٹری بھی کروانا ہوتا ہے ان سب کو نوٹری کروانا ہوتا ہے جو پاسپورٹ ہے اس کو بھی نوٹری کروانا ہوتا ہے جو ساری ہیں امیٹرک انٹر کا آپ کا ریئر کارڈ یا سند جو ہے وہ اور اگر بیچلرز اگر کیا ہے تو اس کی سند سب کو نوٹری کروانا ہوتا ہے تو جناب وہ نوٹری بھی کروائی تو اس دن تھرسڈے کوئی اس دن ڈیٹھ کیا مان رہی تھی اس دن ڈیٹھ بان رہی تھی دو طریقہ مان رہی تھی ہاں تو دو جولائی دو جولائی بان رہی تھی اور دو جولائی پھر ہم سیوئی بھی آ گیا تو اب کنسلٹر نے کہا کہ جی دو جولائی نہیں بان رہی تھی کچھ اور تھا ہوتے یہ کدر کیا ہے ایک منٹ میں لیپ ٹپ سے دیکھ لوں تیس جون بایا رہا تھا اسے تیس جون تھا تو کنسلٹر کے مجھے ایک کار ہے اس نے کہا کہ بھائی آپ کا سیوئی آگیا اب آپ نے ویزا فائل کرنا ہے تو جلتی سے جو آپ نے آپ کی بینک سٹیرمیٹ فریش والی وہ لے کے پہنچو اب سینج یہ تھا کہ جو جس بینک بیمار آکاؤنٹ تھا وہ تھا منڈی پاو دین اور اب ابھی منڈی پاو دین سے واپس آئی تھے کہ ابھی کوئی تیس چاریس کلومیٹر کا سفر بھی ہے تو اس وقت ٹائم میں سیکنڈ ڈیم ہوتے چار پچھ چار کے سارے چار بھائی جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ فریش ہونے چاہیے پرانی نہیں ہونے چاہیے تو اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ دو دن لگ لیں گے ویزا فائل ہوتے ہیں تو ذہن میں یہی بات آئی کہ ابھی نوٹری ابھی رہنے میں رہتے تھے ہم نے کہا صبح جانا ہے ہم نے اپنی تحصیل میں جانا ہے وہاں سے نوٹری کروانے ہیں تو پھر دیکھ لیں گے بینک سٹیٹمنٹ بھی لیں گے لیکن آگیا آگیا تھا فرسٹ جولائی فرسٹ جولائی کو ہوتی ہے جب بینک ہولیڈ ہوتی ہے بینک باند سیچرڈے کو بینک باند سندے کو بھی بینک باند تو میرے پاس اب ایک ہی اپشن تھا کہ میں پھر بندے کو ہی لوگ رہا تھا تو جناب بندے کو باندی تھی چار طریق چار طریق کو میں گیا صبح صبح بینک گیا نو مجھے اور ان سے میں نے اپنا لیا بینک سٹیٹمنٹ لی اور پھر ساڑھے دو مالی بس بھی بیٹھ کے میں لہر چلا گیا اب لہر جا کے سارے ڈاکومنٹس کٹھے کی ہے اور میں پھر آگے آئیٹس کرتے ہیں اڈکھاڈ تھا وہ نوٹری نہیں ہوئی تک کہ وہ ان کے پاس جائے تھا اور نوٹری کروانے کے لیے پھر آئی کورٹ جانا پڑھنا تھا کافی نا وہ ہوتا تو سمپل سے ہے لگر کل ڈاکومنٹ شروع سے ہی آپ نے اچھے سے رینج کی ہو نا ایک اور بات کے جو آپ کے نا ڈاکومنٹ اس پر کنسلٹنٹ کی اس ٹیمپ کی بھی بنی ہونے چاہیے اس ٹیمپ جو انہوں نے ٹرائے کریں کہ آپ کے جو کپی کروانے کے لیے پھر آئیے اس پر سٹیمپ سے لگوائیں جو بھی نوٹری کے لگوانی ہے یا ٹیسٹڈ جو بھی لگوانی ہے اوریجنل ڈاکومنٹس پر کوئی سٹیمپ نہ لگوائیں یہ آپ کو ایک مشورہ ہے جو آپ کو بڑے گام ہیں اس کا مسئلہ بن کے تک کنسلٹنٹ نے لگا دیتی اس ٹیمپ اوریجنل ڈاکومنٹ پر ان کی اپنی تھی وہ یونیورسٹی والوں نے مانگے تھی تو جی وہ پھر اب ویزا بیسی مجیمہ نہیں کروا ستے اور اوریجنل ڈاکومنٹس کی کوئی کافی تو ہوتی نہیں کہ ہم دوبارہ بنا لیں تو وہ پھر کافی جگہار بگرہ لگانے پڑے کی اس مور کا کیا کریں تو ساموہ وہ رموو گئی ہم نے تو ایک دن دو ایسی ہی زمارہ دسکلا گیا ساتھا رہا تھا اور پھر تب یہی کرتے رہے پھر صبح سے دوبارہ وہ آئیٹس کا زیڈ کارڈ نوٹری کروایا ادھر سے لوگر سی آئی کورٹ سے پانچ سو کا نوٹری وائک اور یہ میں نے سوچ آپ کا ریٹ بھی بتا دوں ادھر بنڈی پاپ دین میں دو سو کا رہا تھا ایک پیج ادھر پانچ سو کا لیکن کوئی وکیل جاننے والا ہو تو جیسے ہمارے تحسیل میں جو ہیں وہ ہمارے لنک پہ کچھ تو وہاں سے تو فری ہو رہا تھا لیکن ریٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے تو وکیل کو یہ ہو جاننے والا تو بہتر ہے اس کے بعد پھر وہ کروائے سارے نوٹرک ریگلے دیں جا کے پانچ دیکھو جا کے پھر ویدا فائل ہوا وہ بھی شام سات بجا بھی ہوا کافی نہ اس میں کٹے کرتے کیونکہ بہت زیادہ ڈپلیٹ ڈاکومنٹ پانے گئے تھے اور سمجھ نہیں آئیتی کونسا اس میں سبمنٹ کونسا کرنا اور کونسا نہیں کرنا تو جتنا آپ جو انہوں ڈاکومنٹ سارے اچھ سے ترتیب ترکیں گے نہ وہ دنا بہتر ہے اب میرا لیول ون کا تھا انسٹیٹوٹ تو اس میں فیننیشل ڈاکومنٹس نہیں چاہیے ہوتے اس میں ایڈس نہیں چاہیے ہوتے لیکن ہم نے پھر بھی وہ بھی لگا دی ہے ساتھ ہی تو تقریبا ڈاکومنٹس سارے لگا دی جو ہم نے جی ٹی میں لگایا تھا وہ بھی لگا دی ہے ایسو کو بھی تھوڑی اپ ڈیٹ کر کے لگا دی اور سی او ای بھی لگانا ہوتا ہے ہیلسی شورس کا بھی لگانا ہوتا ہے سارے کوئی لگا دیا پانچ تلیگ تھی پانچ تلیگ کو بان رہا تھا ٹیوڈ اور اگر میں پسٹے تھا فرائیڈے سے پھر ای دو لیڈیز شروع ہوا رہی تھی تو ہوا یہ کہ میڈیکل اور بائیومیٹرک کروانا ہوتا ہے جب تک آپ میڈیکل اور بائیومیٹرک نہیں کرواتے آپ کو ویزا پروسیس شروع نہیں ہوتا تو اسی شام پانچ کی شام بھی فوراں ہی اس کے لیے میڈیکل کی اپوائنٹمنٹ کی اپلائے کیا تو اگلے دن کی مجھے اپوائنٹمنٹ کی بائی چانس میں نے کہا میں دور سے ہوں ابھی میں شہر میں مجھے چاہیے ابھی کی تو ان نے اگلے دن مجھے نا کار کی میں مجھے آ رہا ہوں واپس مجھے امید دیتے لیکن ان نے کار کی کہ آپ کو نہ ٹھیک ہم مل جائے گی میں پھر واپس چل گیا اور جب میں نے میڈیکل کروایا میڈیکل کے اندر میں کافی سین ہوتا ہے واش روم سے ہو گئے نہ جائیں بلکل بھی کیونکہ وہاں پہ جائیں کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ بنیان میں گیا رپائن کے جانے کی نہیں کیونکہ دو دن پر تو وہ آپ کی شاید اتروائیں گے میڈیکل ہو رہا ہے ٹھیک ہے بلڈ میں گیا سیمپل نہیں لیتے ویلکیرو سپیٹل ہے لہور میں جناب سپیٹل کے اوپوزیٹ جو ہے نا وہاں پہ بہت اچھا ان کا سٹاف تھا ٹھیک ہے ایک اور لائے جاتا ہے میڈیکل میں اور اس سے اگلے چھے کے بعد ساتھ لیکھوں میں نے بائیومیٹرک بھی دے دیا ٹھیک ہے بائیومیٹرک کی بھی آپ اپوائنٹمنٹ دیکھ لیں گر آپ کو لوگر کی نہیں ملی تو اسلامباد کی دیکھ لیں گر اسلامباد قریب پڑھ رہا ہے تو اسلامباد کی جالدہ 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 میڈی تھی اور کراچی تو پھر اگر آپ کراچی سے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں اگر اس ایرے سے پنجاب سے پھر تو کراچی اپنی نہ جائے گے تو جب تک یہ چیزیں نہیں پوری ہوں گی تب تک اسیسمنٹ شروع ہونے ملے گئی ہے برحال یہ کروایا پھر واپس آگے اور اب عید آگی چھوٹیاں آگی تو اب ویٹ ہو رہا ہے جناب ویزہ کا ابھی نماز پڑھ کہا ہوں ٹھوپی شوپی پہنی ہوئی ہے آپ سوچی رہے ہوں کہ ٹھوپی کے بینے بھی ٹھوپی سلی پہنی ہے کہ نماز تشمال پڑھنے ہیں ایسی ویسی کوئی بات نہیں پہلے ہیں نماز پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھا کریں دعا کریں ملے لی کہ میرا قیدہ آجے فیوچر سے ابھی ویسے ڈیپر کی اپلکیشن دے دیئے کیونکہ میں نے کلاسی شروع ہو رہی تھی ہیں اٹھارہ کو اور میں نے ایک مستیک بھی بچ میں کیا ہوا یہ کہ میں نے کورس ریجسٹر کر دی پورکل پہ نہیں کرنے چاہیے اور پھر آپ نے ڈیپر والا کرس کرنا یا ایکسٹینشل والا کرنا دو ویک کی ایکسٹینشل بھی مل جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر آپ شروع ہو گئے سمیسٹر اور انڈیشن ہوئی ہے تیرہ کو سٹارٹ ہوا ہے ٹرمیسٹر اور انڈیشن کچھ دو تین دن آن لائن ہوئی ہے پھر دو دن فیزیکل ہوئی ہے اب اٹھارہ سے نا آج کیا ہے آج پہ رہا ہے نا تو آج جمعہ تھا تو اٹھارہ سے بھی کلاسی شروع ہو رہی ہے تو وہ تو میں نہیں لے پاتا ڈیفنیٹلی بھی ویزا تو آیا ہے نہیں ویزا کے بار ٹکٹ بھی کروانی ہوتی ہے تو پھر ڈیفر کے لیے فارم پیل کر کے دے دیئے کنسلٹر کو انہیں فارور کر دی ہوگا تو اب میں ڈیفر کروا رہا ہوں اپنا کورس کیونکہ جو سننے میں آرہا ہوں یہی ہے کہ ویزا میں کافی ٹائم لگ رہا ہے تو اب انشاءاللہ اگر مجھ کوئی کال آتی ہے کال کے لیے میں نے اس چیٹی یہی لگائی ہے جو کہ بہت بری ہے سارے ڈاکومنٹس میں نے رکھے ہمیں ایک ڈیفر ایک ٹیبل پر جب بھی کال آئی اوپر سے دیکھ کے جو کوئی فیکٹس پر کر رہا کے ساتھ اگر بات کرنے تو وہاں سے کر دوں گا تو آپ ایسے یاد رکھیں کہ میں بھی یاد کرنے کی کچھ اچھکار ہوں کہ کافی زیادہ بیٹھ میں نہ ویلیوز ہیں جو یاد کرنے والی ہیں کہاں سے پیسے آئے کہاں جا رہے ہیں کتنا آپ کے فیز کتنی ہے کتنی پیے کر دی ہے یہ وہ سارے کانیاں اسریلیا کے ہو جا رہے ہیں برلل وہ جب کال آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کال بھی کیا پوچھا اور جب پھر ویزہ انشاءاللہ جب رکھتا ہے دعا کریں جلد لگے تو وہ بھی بتائیں گے اللہ حافظ آج ہو گئی ہے چوبیس سپتمبر بڑے بڑی اتدار کی ہے اور آخر کار میرا ویزہ آ گیا ہے میرا ویزہ آیا ہے تیرہ سپتمبر کو پانچ ہولئے کا میں نے لاج کیا تھا اور تیرہ سپتمبر کو ویزہ آیا ہے اس کے بعد تو مجھے ٹائم نہیں ملا ویڈیو پلانے کا آج کچھ ٹائم ملے تو جنابے والا بڑے مشکل وقت تھا لیکن ویٹ کرتے 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 آخر کار ویزہ آئے گیا ہے اور دعائیں ہی کام آئی ہیں زیادہ تر تو جو سیدھی بات ہے کہ ان کے بڑا ڈیلے چادرہ تھا لیکن بڑا حکر کار ویزہ آ گیا تو میں نے ایک دو چیزیں بتائی تھی پہلی بات ہوئی ہے کہ جو تھانا میڈیکل اس کی فیض ہوتی ہے چھپیس ہزار پیکی آر اور جو میرا تھا بیومیٹرک اس کی تھی سات ہزار دو سو سونا روپے اور میڈیکل آپ آپ اپائنمنٹ ساتھ ہی پوک کروانے تو اچھا ہے اس کے بینے اسیسمنٹ نہیں ہوتی بیومیٹرک کے بینے اسیسمنٹ آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے آج کل جو ہے وہ سپتمبر کے ساتھ جو جن بچے نے سپتمبر میں بھی ویزہ علاج کیا تھا ان کی بھی آ رہے ہیں ڈیسین وغیرہ آ رہے ہیں اس سے پہلے جولائی والے بھی کافی بچے ویٹ کر رہے ہیں جولائی والے جو ہمارے ایک ورس اپ گروپ تھا اس میں سے دو تین بچوں کی ابھی آیا ہے اور باقی بھی ویٹ کر رہے ہیں جن والے بھی کر رہے ہیں اگست والے بھی کر رہے ہیں سپتمبر والے کا رہا ہے تو ویزہ پروسیس ٹائم میں جو ہے کافی ستید ہو گیا اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کہوں گا کہ آپ نے لازمی کو سٹر کرنے ہے اپنی ایس او پی میں کہ ایک تو آپ کے جور کورس ہے نا آپ نے وہ لازمی بتانی ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا اپنے کورس کی ریلیونس کی لازمی بتانی ہے دوسرا آپ نے یہ بتانی ہے کورس کے بعد میرے پاس کیا کیا اپرچنیٹیز ہیں وہ جو دو پارٹ ہے وہ اپنے صحیح دہاں ایک بار ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے ہیں ایسو پی بہت ایمپورٹنٹ ہے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور کافی بچوں کیوں وہ ایسو پی دیکھتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں بینک سٹیٹمنٹ میری چیک نہیں ہوئی اور بھی جو بچوں نے کیپلین بزنس سکول ہے جہاں پہ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے لیول ون کے اور جن بچوں نے اور بھی اس میں کیا ہوتا نہ اپلائے ان کی بھی بینک سٹیٹمنٹ چیک نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو یہی ساکھ تب ہوئے ابھی میں نے سیٹ کروا لی ہے میری اٹھائیس سپتمبر کی سیٹ ہے تو ملینڈو ایرزن سے میں نے کروایا ہے دو لاکھ اکانوئے ہزار کی مجھے وہ پڑی ہے اس سے پہلے اچھا یہ ہوتا ہے فلائرز کچھ کچھ ٹائم کے مطابق سستی ملتے رہتی ہیں میرے ایک دوست کے تھا اتخاذ پہ ایک لاکھ چھہ سیزار اس کی ملے تھی وہ گیا تھا اپریل میں تو اس کے بعد جو ہے جو تھی سیر لنکان ایرلائنس وہ سستی تھی اور اب اس کے بعد جو ہے تھائی ایر ویز تھی وہ سستی تھی لیکن فیلی اللہ میں انڈو ایر ویز سستی تھی تو یہ آپ کے ٹائم پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ جس ٹائم آپ کا چیک کر رہے ہونا تو اس سکس کون سے سستی ہے لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بڑا کنسٹر کرنے والا ہے کہ آپ جتنا جلدی دیکھ لیں گے جیسی ویزہ آپ فوراں دیکھ لیں کہ کیا کا ایر چاہ رہے ہیں اور اسی ایک دو دن میں بک کروا لیں جتنا جلدی دیکھ لیں اور جتنی لیٹ کی فلائٹ بک کروائیں جیسے کہ میں نے اگر تیرہ کوئی ہے تو میں نے اٹھائیس کی کروائی ہے تو اگر میں تیرہ کوئی کروائیتا تھا تو مجھے ملی تھی دو لاکھ پچاس چالیس پچاس ہزار کی لیکن وہ زیاری بات ہے ویزہ ہے تو پندے کو پتہ بھی نہیں جاتا جا گئے تو ویزہ ہی آجاتا ہے میں روز دیکھتا تھا جس دن مجھے میں پہلے روز اٹھ کے موبائل دیکھتا تھا کہ ویزہ ہے کہ نہیں اور جس دن میں پہلے روز کمبائل نہیں دیکھا میں ویٹسک میسیجیز دیکھتا رہا کیا چاہتا ہے آج کتنوں کیا ہی ہیں تو اس دن جولائی کا صرف میرے ہی آیا تھا میرے خال سے تو میں نے اپنا دیکھا تو سامنے فائنلائز دکھا تھا اور اس کا پھر آگے ویو ڈیٹیل پر کلک کیا سامنے دکھا تھا گرانٹیڈ اس کے بعد پھر اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا اپنا اس کا فلائٹ کو سوچنے کا لیکن آپ نے وہاں پر بڑا دیان سے فلائٹ بکر لینے نہیں ہے سکائیس کے اندرے کے اپر اس میں ریڈز ہوتے رہتے ہیں تو جیسے اگر آپ کرتے ہیں میں اگر کرتا نا اگلے اکتوبر کرتا پارہ تیرا اکتوبر کی تو مجھے وہ سستی مل جاتے ہیں دو راکھ بیس ادار کیتنے کی مل جاتی آج کا ریڈز آئے ہوئے ہیں ہائی ہیں لیکن پہلے سستے تھے ریڈز تو جنابے والا اب اس کے بعد سفر کریں گے سفر کا سنائے کہ کوویڈ کا سیٹیفکیٹو آپ کے پاس انہاف ہے کوئی پی سی آر کی ہو بھی ہوتا ہے ٹیسٹ وہ نہیں کروانے کی ضرورت اور باقی اب سفر کریں گے تو ہی بتائیں گے وہاں جا کے بتائیں گے کہ سفر کے دوران کیا کیا ہوا فیلال تو بھائی ویزہ آگیا ہے شاپنگ بیرا کر لیا ہے سردیاں وہاں پہ زیادہ رہتے ہیں مطلب کہ گرمیت نہیں ہوتی سردی والا موسطق زیادہ رہتے ہیں تو اسی صاحب سے شاپنگ ٹھوڑی کی ہے اور چلیں آپ اگلی ویڈیو جانا اس کے بعد پھر وہاں پہنچ کی انشاءاللہ بنائیں گے دو اکتوبر ہو گئی آج اور میں یہاں پہ اسٹریلیا میں پہنچ چکا ہوں یہ آپ بھی تھوڑا بہت دیکھ بھی سکتی ہیں یہ سائیڈ ایریا ہے اور میں بتا دیتا ہوں کہ اس سفر میں جب فلائٹ میں تھے تو کیا کیا ہوگا اچھا اٹھائیس کی میری فلائٹ تھی ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے جاتے ہو اپنے ایرپورٹ پہ جیسے میرا علمہ کی بہت تھا لاہور والا اور وہاں پہ جو آپ کا لگے جانا لگے کہ پہ لفتہ دوں اگر آپ کا تھرٹی کیجی ہے تو آپ کا تھرٹی کیجی لگے جو گھا ساتھ میں آپ رکھ سکتے ہو اپنا بیگ پلے کے لگ سکتے ہو ہینڈ کیری بھی رکھ سکتے ہو ساتھ کے لیمیٹ ہوتی ہے تو یہ آپ کا لکھا کٹی کٹی ٹوپر کے کسنے کیجی آپ کی لیمیٹ ہے اس کے لیمیٹ رہا ہے اس کے لیمیٹ صالحیں کوئی بھی بہت ہی Orchest سے ہے اگر آپ نے انٹرنیشل فلائٹ ہے وہاں پہ کیاہ ہوتا ہے سیمپل آپ انٹر ہوتے ہو انٹرنیشنل جو اکویڈر ہے اس سے وہاں پہ آپ کے وہ چیک کرتے ہیں ٹکٹ چیک کرتے ہیں ٹکٹ آپ مومبائل میں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مومبائل سے دکھا دو اور پوچھ بھی سکتے ہیں کہ کون سی ائرلائن ہے تو آپ بتا دو کہ یہ ائرلائن میری ملینڈو ہوتی اور اس کے بعد وہاں پہ ایک کاؤنٹر کے طرف بھیجتے ہیں کہ ایک کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں پہ اپنے بیگ اپنے رسیو کر لینا ہے اس کے بعد ایک اور لائن ہوتی ہے اس لائن میں جنابی والا ایف آئیے والا بیٹھے ہوتے ہیں وہ رینڈم لوگوں کے بیگ کھلوو رہے ہوتے ہیں اور چیک کر رہے ہوتے ہیں میرا چیک نہیں ہوا لیکن وہاں پہ لوگوں کے بیگ کھلووائے جا رہے تھے اور وہ مثلا کہ ویسے ہی وہ تھوڑا بہتا ہے ان کا کام ہے پروٹکول ہے تو اس کو اپنے جسٹیفے کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے جائیں تو وہ آگے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے آپ کے پاس کتنی کرنسی ہے تو وہ آپ نے بتا دینا ہے جتنی بھی ہوئی سائے سائے چی بولتا جانا ہے وہاں سے پھر آگے جائیں تو وہاں پہ وہ کہیں گے کہ آپ جائیں وہاں بیگ ریپ ہو رہے ہیں وہاں پہ جائیں تو اس طرف رائٹ سکتے میں گیا وہاں پہ بیگ ریپ ہو رہے تھے انہوں نے پچاس اٹھ پہ فیس تھی میرا بیگ تھوڑا بڑا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 100 روپیز دے رہے ہیں پک 100 روپیز تو وہاں کو دیئے بیگ ریپ ہو گیا اور اس سے باتیں لے گئے کہ ٹکر کاؤنٹر پہ ٹکر کاؤنٹر پہ سمپل میں نے کیا دکھایا اپنا پاسپورٹ اور میرا جو اسٹیلیا کا ویزا تک جس پہ اوپر گرانٹیڈ لکھا ہوتا ہے وہاں میں نے ان کو شو کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہی آپ کا یہ ٹکر ہے انہوں نے ٹکر مجھے پرنٹ کر کے نکال دیا تو وہاں نے دیا وہاں پہ جو میرا لگے جو بہلا سمان تھا وہ انہوں نے مجھ سے لے لیا وہاں اگر بیلٹ پہ انہوں نے چڑھا دیا کہ یہ اب آپ کو ملے گا اسٹیلیا میں میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہاں سے ٹکٹ لیا اس کے بعد ایک اور کاؤنٹر پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ نے پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ شروع کرنا ہوتا ہے کوئی اللہ میں نے کہا ٹکٹ کھٹے ہیں ایک اور لیڈی کھڑی ہوتی ہے انہوں نے کوئی دوست پوچھے ہیں کہ کہاں جا رہے وہ کون سا وید ہے میں نے کہا ٹکٹ ویدہ بن کرتا ہوں اور وہاں سے پھر جب میں نکلا آگے تو وہاں پہ پر جو میرا بیگ پیک کا اس کے دوبارے تلاشی ہو اس کے پر اندر سے گزار سکینر سے آپ ٹکٹ کریجئے گا کہ کوئی بھی چیز ہونا موبائل بغیرہ بیلٹ بغیر اپنے اتار دینا ہوتا ہے کوئی بھی الیکٹرونک چیز جب آپ نے مشین سے گزرنا نا آپ کے پاس الیکٹرونک کوئی چیز نہیں ہوتا چاہیے یہاں میٹل کی بھی کوئی بھی چیز تو اس سے پھر مشین جا نا وہ آپ کو مسنا نہیں بنتا در بلکہ اگر کہتے ہیں یہ بھی اتار گیا ہو یا یہ بھی اتار گیا ہو اس طرح وہاں سے اترے تو اس کے بعد ویٹنگ میں آیا تھا وہاں جا کے بیٹھ کے تو پھر اتدار کرنا ہوتا ہے فلائٹ کا تو وہ اس کے پاس اتار گیا ہوتا ہے اگر تو کہا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کا انانونسمنٹ ہوگی وہاں بیٹھ رہے لیکن اترے میں انانونسمنٹ ہوگی پہلے چاہویس پہ بیٹھ رہے تو انہوں نے کہا اکرس میں آجو پھر ایکٹر میں چلے گئے اور وہاں توڑے در بیٹھ رہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آجائیں ہی اسے اتار گیا یہ واقع ہوئی جو ھائر جو ہوتا ہے 했습니다 ہاں تو پہلے کہ آجو ماس 해و رہے لے پہلے کا دلیں کہ ہم نے وہاں کا دلiyorsun ذرا؟ اس образом سے ایم بھی لگ Gal haven پڑیا مجھے اللہ کے انہوں کا دل defects اسے بادیا کا انہوں نے دخولاتا ہے اس سے کہاہor انہوں نے کا آسانیا کر رہا ہوتا ہے جو اس کا فلائٹ و زیادش کے ساتھا ہے اور وہاں پر اپنا چیک ان آن لین کا اپشن ہوگا تو وہاں پر آپ آن لین چیک ان کر کے اپنے پاسپر بگرہ ساری ڈیٹیل اصلی ڈالنی ہے کوئی بھی گرہ ڈیٹیل نہیں ڈالنی ہے وہاں پر آپ اپنا سیڈ ریزرو کر سکتے ہو تو میں نے ایک کھٹکی کی سیڈ سے ریزرو کر لی تھی وہاں سے لاہور سے ملیشیا اور ملیشیا سے جا کے سیلیا گریہ بھی میں نے کھٹکی کی سیڈ سے ریزرو کی تھی یہ ہے کہ آپ کوئی بابل گم اپنے پاس رکھ لیں تھوڑا بہت کان آپ کے بند ہوتے ہیں کیونکہ آپ اوپر جاتے ہو نیچے والی لیول سے تو اس کا میرے پاس بابل گم بھی نہیں تھی تو میں نے ایسی موہ لتا رہا تھوڑ در ایسے تو اس کا بھی کوئی ایشو نہیں بنا اینا کان بند ہوئے ایسی انجوئے کرتے کرتے سارا سفر ملیشیا میں دس گھنٹے کا سٹی ہے تو وہاں بھی بس گمتے پرتے رہے برن جی ایڈ دی اینڈ سمووٹ ایکسپرینس رہتا ہے آپ کو بھی مشکل لیو پیش آتی آپ کوئی آسپر جو سفر کر رہا ہو وہ تھوڑا بہت دوست پر بان جاتا ہے تو سیمپل وہاں سے آپ آگیا جاتے ہو میرا کافی لمبا کوئی تیس گھنٹے کا سفر تھا اس کے بعد میں جب اترا اسٹریلیا ملبرن ائرپورٹ میں تو وہاں بھی اترے سیمپل اپنا بیگ پیک اٹھایا اور سب باہر رہے تو ایک سینجر ڈکلیریشن کارڈ ہوتا ہے وہ پکڑا اس کے پر اپنا نام لکھا آپ نے دوست اجامر جانا تھا جس دوست کے پاس اس کا پتہ لکھا اس کا نام اس کا فون بیگ پر اس کی ایمیل لکھی میں نے تو وہ اپنے پتہ کر لینے جس کے پاس بھی جانا ہے اس سے پہلے ہی اور اس کے لئے آپ نے لکھا کہ بھر بس کیا کا سمان ہے جائے کر نو ہی تھے کہ آپ کے پاس کوئی طریقی جو اسٹریلیا میں اگر آپ کے پاس ہے تو یس بھی کر دے رہے تو وہ بڑا دیان سے اپنے پیل کر دے اس کے بعد ایک لائن ہوتی ہے وہاں پہ کچھ پنٹیز کے لگے ہوئے تھے فلیگز جو ان میں پاکستان کا نہیں تھا تو وہ تھا آٹومیٹرک بھی بیومیٹرک پالا حساب تھا بودے چلے گئے آنواگی کھدر گئے اس کے بعد ان نے ایک سینجر ڈکلیشن کارٹے کیا اس کے اوپر ان نے اے لکھ دیا اور میں نے کہا جاؤ اس کے بعد ایک بڑی لبی لائن تھی اور بڑی سلو چاہتے کی جس میں وہ فائنل چیک کر رہے تھے آپ کا پاسپورٹ اور آپ کا کسی جو ڈکنریشن کارڈ فام ہی ہوتا ہے وہ آپ نے خیل کیا ہوتا ہے وہ میں نے دکھایا تو کوئی وہاں پہ انٹرویو ہوئی رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا لیکن میرا جو پاسپورٹ تھا اس پہ میری فوٹو تھوڑی لائٹ تھی سوی کلیر نہیں تھی تو ان کو تھوڑا مجھ پی شک ہوا کہ یہ کون ہے تو پھر جنابے والا انہوں نے کہا کہ آپ سائیڈ پہ ہو پھر انہوں نے مجھ سے کوئی پوچھے جیسا کہ کہ کہاں سے آ رہے ہو انگلیش میں پوچھے دیفینیٹلی پھر انہوں نے کون سے کورس میں انڈرول ہو اور کون سے کالی میں انڈرول ہو کالی کا ریئرس کیا ہے اس طرح کچھ چیزیں انہوں نے پوچھی تھی تو وہ میں نے بتائی پھر انہوں نے کہا چلے آپ کو اپنا پاسپورٹ آپ کے پاس کوئی ڈرول اسنس کو کہہ رہا ہے وہ شکر کر دے میرے پاس وہ بھی نہیں تو میرے پاس صرف سین ایسی تو میں نے وہ ان کو شکر کر دیا انہوں نے کہتے لیں ٹھیک ہے آپ لیں باہر گئے وہاں پر سمان آ رہا ہوتا ہے آپ کو بیٹ بے تو وہ آ گیا وہ اپنا لگئی میں اٹھایا اور اس کے پاس ایکزٹ ہوتا ہے ایکزٹ پہ وہ پھر سٹین ہوتی ہے وہاں پہ بھی بیٹی جائے آپ کے لگئے اس کو اس میں کتا ہوتا ہے وہ سونگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی در اچیف کریں گے اب وہاں پہ میرے دوستا تو اس کے بیگ میں تھا کیا تھا؟ بیف انہوں نے سارا نہیں کھایا تھا دو تین بوٹیاں تھی تو وہاں کتے نے دکھار دیا سونگ لیا انہوں نے پھر چیکشیں شروع کر دی وہ نکلا آیا اندر سے دو تین بوٹیاں تو وہ پھر ہمارا 32 منٹلا گئے لیکن کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ لو نہیں ہے یہاں پہ تو کچھ بھی فائنل کرے کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو ڈیٹس ہو وہاں سے میں ایزٹ کر گیا آگے دوستا ہے اسے اور دوستوں کے ساتھ آگے میں آلبر میں تو یہ سارا سفر تھا اور ایزی تھا کوئی زیادہ مشکل نہیں بنی تو اب ہاں اور میرا کوئی انٹرویو بھی نہیں ہوا کوئی کچھ نہیں ہوا سارا کوئی بڑا ملے کا سپینس تھا کوئی مسئلہ کہیں بھی نہیں پیدا تو اس کے بعد پھر ہے اب میں یہ ویڈیو اپلوڈ ہی کر دیتا ہوں بہت ہو گئی ہے اگر ایکسپینس کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ کا ایکسپینس آ جاتا ہے تو پاسپورٹ جائے وہ تینہ دار کا بنت ہے اور اس کے اوپر بینک چارڈیز جلال کی ہوتے ہیں تیس روپے اس کے بعد آپ آئیٹس کی اکیڈمی جو رکھتے ہو میرا آیا تھا اٹھانہ دار لیکن یہ رینج میں آتا ہے بیس سے پچیس ہزار اور آپ جو بھی اکیڈمی رکھو گئے ایٹس کی وہ چار سے چھیں اپتوں کی ہوگی تو اس میں یہاں پر اتنا کسپینس آئے گا اور ایٹس ٹیسٹ جو تھا وہ میرا ہوتا چالیس ہزار کا لیکن آج کل چونکہ یہ ڈالر کرڈٹ اوپر ہے تو اب آئے گا شاید پہنٹالیس ہزار تک یہاں چالیس سے پہنٹالیس کی رینج میں آئے گا اس کے علاوہ ڈاکومنٹس پر پیئی کرنے میں آپ کے کچھ کافی اکسپینس آجاتے ہیں پرینٹ بکرہ کروانے میں بھی تو وہ بھی میں نے انکلوڈ کیا بیچ میں بیس ہزار کے راؤنڈ وہ بھی اکسپینس آئے اور اس کے علاوہ جو ایجنٹ کو فیس دیتے ہیں مدلگ کہ آپ کے کونسلٹنٹ کو ویسے تو وہ کوئی فیس نہیں دینی ہوتی لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آؤٹ کھولنا ہوتا ہے تو اس کے پچیس ہزار لیے مجھ سے لیکن جو میں نے زیادہ تر دیکھا ہے وہ ریٹ ہے پچاس ہزار اچھا اس کے علاوہ کیا ہے یونیورسٹی کے جو فیس میں نے پے کیا ہے وہ ہے بارہن لگ چہتیزار اور اس میں کچھ اور بھی چیزیں تھی لگے یونیورسٹی فیس تھی ٹویشن فی ایڈمیشن فی پلس او ایس 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 کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اسٹریلیا میں انٹرل نہیں ہو سکتے تو یہ ہیل دیش ہونرس آپ نے لینی لینی ہوتی ہے تو میری فیس پلس اوورسیس ہیلتھ کور دو سال کا تو فیس میری تھی صرف ایک ٹرائیمیسٹر کی مطلب کے ساڑھے تین مہینوں ہوئی تو اکثر کیسوں میں آپ نے شیمنہ کوئی پی کرنے ہوتی ہے آپ سال کی بھی پی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے فیس پی گیرتی تو میں نے اپنا لکھا ہے اچھا اس کے علاوہ ٹرانسفر فیس جو کہ جب آپ ڈالر لیتے ہونا تو آپ کو اپنے ساتھ میں ٹرانسفر فیس بھی دینی ہوتی ہے ویسٹ انجنئر وغیرہ کو تو پر چیسوں انہوں نے لیا تھا اچھا اس کے بعد ہے ویزا فیس جب آپ ویزا فائل کرتے ہو تو آپ جادہ رہے چھینسو پچاس اسٹریلیان ڈالر تو وہ کارڈ سے پی کرنے کو تاب بن رہا تھا نائیٹی تھریٹھو گھنڈ کا اور اوپر لگتے ہیں تین چار ہزار روپے ٹیکس کریڈٹ کارڈ یوز کرنے کا اچھا بس یہاں پہ ایک اور بھی بات بتا دوں کہ آپ کے پاس اگر ماسٹر کارڈ ہے تو آپ پی کر سکتے ہو اگر اس پہ انٹرنیشنل ٹرانسکشن ایکٹیو ہیں میڈیکل کروانا ہوتا ہے ویزا کے بعد چھپیزار کا وہ ہوگا تھا اور بائیو میٹری کروانا ہوتا ہے جی میں رہا ہوگا تھا سات ہزار دول سولان کا اور اس کے علاوہ جو ٹرائبلنگ ٹرائبلنگ اسپینس وہ ہیں کہ آنے جانے کے چکر وغیرہ کبھی لہور گئے کبھی کہیں گے کبھی کسی آفکس تو اس میں بھی کافی ایکسپینس آجاتا ہے تو وہ اراؤنڈ پچیزار وہ بھی آجاتا ہے اور شاپنگ آپ نے کرنے ہوتی ہے تو ڈیپینڈس کہ آپ کتنی شاپنگ کرتے ہو لیکن کنسٹرنگ دی کہ ابھی مہنگائی کتنی چل رہی ہے اس حساب سے ایک لاکھ ہی وہ بھی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جب سیلیا آتے ہو یا جاتے ہو وہاں سے تو آپ نے کچھ ساتھ بھی پیسے لانے ہوتے ہیں تو ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ راؤنڈ آپ نے لانے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ٹکٹ کی جو میری پرائیس ہے یہ وہ ہے ٹو نائنٹی وان کے دو لاکھ اکانوے ازار تو یہ سارے ملا کے میرا آیا ہے خرچہ آیا ہے انیس لاکھ نوے ازار ساتھ سو چالیس تو آپ کے بھی پارے میں ہو سکتا ہے ایک ڈیفرینٹ ہو لیکن میرا یہ ہی آیا ہے تو میں نے وہ بھی سارا یہاں پر لکھ دیا ہے اگر کسی کو آئیڈیا چاہیے ہو تو اس کو آئیڈیا بھی مجھے کیونکہ یہ ویڈیو ساری ڈیٹیل تھی میں نے اے ٹو زیٹ ساری اس میں چیزیں کبر کی ہیں اور یہاں پر اگر کسی کو کوئی بھی کوئیسٹین ہے تو وہ نیچے کومنٹس میں پوچھ لے تو میں کومنٹس میں ہی جواب دے دوں گا اور چلیں گوڈ لاکھ